بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب پیرسا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا یہ وہ آقا ہیں جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہیں غلام غوثِ آزم بے سہارا ہو نہیں سکتا مہیدی تشریف لائے دہر میں اس شان سے پھر صدی زندہ ہوئی انتیسویں شابان سے خانے دل ہو گیا لبریز یوں ایمان سے ان کے جلوے دیکھتا ہوں دل کے روشن دان سے سالانہ ترہی قدین ناتیہ مشاعرہ بزیمن جشن محبوب سبحانی حیکل سمدانی سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ زیر سر خطیب ہندوستان حضرت اللہ مولانا سید قاظم پاشا صاحب قادری دامت برکاتہ ملالیہ انتہائی ساتھ حسب عمل درامت قدین خانقہ موسویہ میں منعقید کیا گیا ہے وہ مشاعرہ در حقیقت ذکر غوث ہی کی ایک قسم ہے حضور غوث پاک کے ذکر اور آپ کی یاد ہی کے لئے منعقید کیا جا رہا ہے جہاں عام صالحین کا ذکر ہو تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفاہ بھی ہوتا ہے اب جہاں سید و صالحین شہنشاہ ولایت کا تذکرہ ہو اس مقام پر انوار اور برکات اور رحمتوں کا نزول کیا ہوگا مقام بھی وہ مقام جو حضور غوث پاک ہی کا گھرانہ ہے اور یہ وہ باعظمت گھرانہ ہے کہ جس کی چوکھٹ پر وقت گزرنے سے قبل حاضری دے کر سلامی پیش کر کر جایا کرتا ہے ایسا کہ ایک کا خود فرمان ہے وما منہا شہور او دہور تمر و تنقضی اللہ اتالی فرما ہے کہ جو وقت جو گھڑی اور جو لمحہ گزرتا ہے گزرنے سے پہلے عبدالقادر کے در پر اسے حاضری دینی پڑتی ہے یعنی کہ وقت کو رب کریم گزرنے اس وقت دیتا ہے جب وہ شیخ بیران پیر کی چوکھٹ پر سجدریزی کرتا ہوا جائے تو لخت ہر وقت اور لمحہ کسی کا پابند نہیں ہوتا اسے پاک کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ وقت بھی یہاں آ کر اجازت لے کر جایا کرتا ہے حاضرین کرام خانقہ موسویہ کی یہ تاریخ رہی ہے کہ کم و بیش پچھلی ایک صدی کے اندر جتنے اکابرین ہمارے شہر کے گزرے ہیں جیسا کہ ابھی شہزادہ خطیب رکن نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ حضور وحید پاشا صاحب قادری رحمہ اللہ تعالی ہوں کہ شیخ الاسلام حضرت بادشاہ حسین علی رحمہ ہوں قدیر پیا ہوں یا حضرت کامل ہوں جکن کی مایاناز اور نامی گرامی ہستیوں نے خانقہ موسویہ میں اپنا کلام پیش فرمایا ہے یہ ہماری صحابت ہے کہ ہم پیر کا تذکرہ پیرانے میں بیٹھ کر کر رہے ہیں اپنے دامنوں کو انوار اور برکات سے لبریز فرماتے رہے ہیں مشاعرہ گاہ میں شاعروں سے اپنا رب سبحان اللہ اور ماشاء اللہ سے مستحق کر رکھیں میں بلا کسی تاخیر کے قرد کلام پاک کی دعوت دے رہا ہوں شہر کے معروف خاری غلام محمد خان نقشبندی صاحب کو کہ مائک پر تشریف لائیں آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل فرمائیں غلام محمد خان نقشبندی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ان اللہ وبرکاتے Lucas ان اللہ وبرکاتہ ان اللہ vanilla dis via علیم الملائکہ واللہ اللہ تخافوا ولا تحقنوا وأبشروا بالجنہ وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن أولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرة وَلَكُمْ بِيهَا مَا تَجْتَئِئِ اَنْكُذُكُمْ وَلَكُمْ بِيهَا مَا تَتَّعُونَ نُبُلًا مِنْ وَكُورٍ رَعِيمٍ وَمَنْ أَحْفَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ طَالِقًا وَعَمِلَ قَالِعًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ حق کے پاس ایک ہی ہستی کی پذیرائی ہے ویسا ہی پڑھتے ہیں سب جیسی وہی آئی ہے قابلیت کا تعلق ہی نہیں نات سے شوخ دین ان کی سببِ حوصلہ افضائی ہے آیاتِ قلام اللہ کی تلاوت کا شرف غلام محمد خان نقشبندی قادری صاحب حاصل فرما رہے تھے گدارش کرتا ہوں ناتِ پاک کے لئے ممتع صنع خان رسول محمد شفیق قادری صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت خاجہ شوخ صاحب قبلائے گیناتِ پاک کے چند اشار سماعت تم سے معصوم ہے یوں رحمت باری ساری تم سے معصوم ہے یوں رحمت باری ساری سرپ داتا ہو تم ہی خلق بھکاری ساری تم سے معصوم ہے یوں رحمت باری ساری فیض سرکار کا ہر آن ہے جاری ساری فیض سرکار کا ہر آن ہے جاری ساری زندگی ان کے کرم پر ہے ہماری ساری سرپ داتا ہو تم ہی آسرا کتنا بڑا ہے یا غریبوں کے لیے آسرا کتنا بڑا ہے یا غریبوں کے لیے آپ نے امور غریبوں میں گزاری ساری آپ نے امور غریبوں میں گزاری ساری آسرا کتنا بڑا ہے یا غریبوں کے لیے آپ نے امور غریبوں میں گزاری ساری سرپ داتا ہو تم ہی ان کے قدموں میں پہنچ جائے تو بگڑی بن جائے ان کے قدموں میں پہنچ جائے رات دن بس یہ ہی کوشش ہے ہماری ساری رات دن بس یہ ہی کوشش ہے ہماری ساری سرپ داتا ہو تم ہی خلق بھکاری ساری ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی انہم ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی انہم زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری ساری سرپ داتا ہو تم ہی خلق بھکاری ساری کون ہے امت آسی کا سہارا آقا کون ہے امت آسی کا سہارا آقا آپ کے سامنے ہے کر گزاری ساری آپ کے سامنے ہے کر گزاری ساری سرپ داتا ہو تم ہی گنج مخبی کی ومن نور تجلی تم ہو گنج مخبی کی ومن نور تجلی تم ہو روشنی محبی لے کن میں ہے تمہاری ساری روشنی محبی لے کن میں ہے تمہاری ساری مقتگاہ شہر سوا سوائی ہے اپنے بات اس کے سوا شوق رکھا ہی کیا ہے دولتِ نات ہی پونجی ہے ہماری ساری دولتِ نات ہی پونجی ہے ہماری ساری سرپ داتا ہو تم ہی خلق السلام علیکم تعالی وبرکاتو آج کیا منقبتی مشاعرہ کی جو طرح دی گئی ہے وہ ہے خواجہ شوق صاحب علیہ الرحمنہ کے کلام کی طرح ہے میں فاروق فادری صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ صلی علیہ کلام حضرت قیام موجود ہے مشاعرہ میں انہی کی طرح دی گئی ہے وہ نات شریف پڑھ کر کا آغاز مائیں جس کسی کسی علیہ علیہ تھے میں مستکال کر دیتا ہوں ہم کہاں جائیں اس در دولت کے سوا آج کی جو منقبت صفحہ ترینوں پہ ہے صفحہ ترینوں پہ ہے اسے مشاعرہ کا آغاز کریں نات شریف شریف پیر بھائی ادارات جو سلسلے کے باہر کھڑے ہیں سو بندر آ جائیں پیر بھائی ادارات اس سمجھ میں آیا سبان اللہ بولنے میں کیا تمہاری تکلیف ہو رہی ہے تو انشاءاللہ مشاعرے کو اخیر وقت جندہ رنگ ہو اور یہ شورہ اکرام بھی کہتے ہیں کہ کانقائے مصویہ کا مشاعرہ رات کے تین بے دن جاکتہ ملتا ہے یہ کہیں پر ایسا مشاعرہ ہوئی نہیں سکتا ہوں ابھی ابھی تشریف لائیں سنبل سے اور ان کو بھی سننا ہے اور پورے میں شورہ اکرام کا تہے دن سے مشکور ہوں اور ان کے دعا کو ہوں کہ جو بھی یہ عقیت کا نظرانہ پیش کریں اللہ رب و بارک و تعالی اس کو بارگاہ غوثیت سے خبولیت کا درجہ آتا فرمائے آپ ادرات جاکتے رہئے مشاعرے کو سکنے مت دیجئے اور جو سویا پھر اک بار کھانے کو بیرا دخت ہو جس فرمائے 拉ان این اور ایس سلی علیہ نبی علیہ سلی علیہ محمد مقصد کن نہیں سرکار کی باعثت کے سوا مقصد کن نہیں سرکار کی باعثت کے سوا نور حق بھی ہے جو فقر بشریت کے سوا نور حق بھی ہے جو فقر بشریت کے سوا مقصد کن نہیں ایک پل جن کا نہیں حق کی رفاقت کے سوا ان کا ارفان ہو کیا ان کی ودیت کے سوا ان کا ارفان ہو کیا ان کی ودیت کے سوا مقصد کن نہیں سرکار کی باعثت کے سوا ہم غلاموں کا یہی دین بھی ایمان بھی ہے ہم کو جانا ہے کہا اس در دولت کے سوا ہم کو جانا ہے کہا اس در دولت کے سوا ہم غلاموں کا یہی دین بھی ایمان بھی ہے ہم کو جانا ہے کہا اس در دولت کے سوا ہم کو جانا ہے کہا اس در دولت کے سوا جسم کا راز تو پٹ کے کے سبب فاشوا پہ کرے مسل بشر کیا ہے لطافت کے سوا پہ کرے مسل بشر کیا ہے لطافت کے سوا پائے اپ دس میں ہے کانین کی دولت لیکن پاس کچھ بھی نہیں ایک حق کی معیت کے سوا پاس کچھ بھی نہیں ایک حق کی معیت کے سوا موجزوں سے شرف آقا کا سمجھنے والو موجزوں سے شرف آقا کا سمجھنے والو موجزہ کوئی مسلسل نہیں سیرت کے سوا موجزہ کوئی مسلسل نہیں سیرت کے سوا ایک من سب ہے نبوت کوئی پہچان نہیں ذات کو کیا کہیں نورِ عبدیت کے سوا زندگی اپنی حقیقت میں نہیں کچھ بھی شوق صرف سرکار دو عالم کی محبت کے سوا صرف سرکار دو عالم کی محبت کے سوا زندگی اپنی حقیقت میں نہیں کچھ بھی شوق صرف سرکار دو عالم کی محبت کے سوا مقصد کن نہیں سرکار کی باست کے سوا تیرا رجب کو جشن مولا کائنات سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیا تھا اس کے بعد یہ اطلاع آم ہوئی کہ خطیب دکن برادر عزیز مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن کچھ وجوہات کے سبب وہ ابھی تک وہاں حاضر نہیں ہوئے ہیں امید ہے گرمی کی وجہ سے ایک وجہ گرمی کی وجہ سے ہے وجوہات نہیں بلکہ صرف واحد وجہ گرمی کے سبب ان کا وہاں جانا ملتوی ہو گیا لیکن آج ان کے دے میں عظم پختگی محسوس کر کے خوشی اور مسررت حاصل ہوتی ہے اسی خوشی اور مسررت کے عالم میں میں نے چند اشعار قاضی مقاشا صاحب کی خدمت میں تحفت پیش کرنے کی سعادت کیا تھا جو ان کو میں سنا چکا ہوں لیکن وہی اشعار جو مولا علی کی بارگاہ میں پیئے گئے تھے اب انہی کے صاحب زیادے مولانا الہاد سید کاظم پشا صاحب قادری الجیلانی خطیب زکن کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سماد فرمائیے مطلع عرض ہے کیا سہانا ہے سما یہ جشن کا مولا علی دور تک ہے نور ہی پھیلا ہوا مولا علی دور تک ہے نور ہی پھیلا ہوا مولا علی عرض کیا ہے کہ خان خواہ موسوی کو تا عبد آباد رکھ خان خواہ موسوی کو تا عبد آباد رکھ اس میں رہتی ہے تیری اولاد یا مولا علی بھائی کاظم اور فریدہ شبر و حسنین علی بھائی کاظم اور فریدہ شبر و حسنین علی پھول ہیں گلشن کے تیرے خوشنما مولا علی بھائی کاظم اور فریدہ شبر و حسنین علی پھول ہیں گلشن کے تیرے خوشنما مولا علی آ رہے ہیں حاضری کو اب تیری سرکار میں اللہ جل سے جل پہنچائے آ رہے ہیں حاضری کو اب تیری سرکار میں سر جھکاتے ہی وہاں درجہ بڑا مولا علی آ رہے ہیں حاضری کو اب تیری سرکار میں سر جھکاتے ہی وہاں درجہ بڑا مولا علی ڈال دے دامن میں ان کے دو جہاں کی نعمت ہیں ڈال دے دامن میں ان کے دو جہاں کی نعمت ہیں کام یابو کام راں واپس بھیجا مولا علی کام یابو کام راں واپس بھیجا مولا علی ایک بہارِ بے خزر ان کے گلستہ میں چلا ایک بہارِ بے خزر ان کے گلستہ میں چلا فضل فرما ان پہ تو بہرِ خدا مولا علی ایک بہارِ بے خزر ان کے گلستہ میں چلا فضل فرما ان پہ تو بہرِ خدا مولا علی چاہنے والوں کو ان کے یہ پیر بھائیوں سے نظر ہے یہ چاہنے والوں کو ان کے دولتے دارہیں دے چاہنے والوں کو ان کے دولتے دارہیں دے دشمنوں کو ان کے تو کر دے فنا مولا علی چاہنے والوں کو چاہنے والوں کو ان کے دولتے دارائیں دے دشمنوں کو ان کے تو کر دے فنہ مولا علی اور حضرت ہر وقت ہر معاملے میں سرکاری طور پر بھی اپنا پیشہ ذکر رسول تحریف کروائے ہیں پیشہ کیا ہے ذکر رسول مصطفیٰ کے مدحہ خانوں میں ہمیشہ رکھینے مصطفیٰ کے مدحہ خانوں میں ہمیشہ رکھینے کر بھلا ان کا بھلا مولا علی مصطفیٰ کے مدحہ خانوں میں ہمیشہ رکھینے مصطفیٰ کے مدحہ خانوں میں ہمیشہ رکھینے کر بھلا ان کا بھلا ان کا بھلا مولا علی مقتہ پیشِ خدمت ہے سماعت فرمائیے آزمِ خستہ کی تجھ سے عرض ہے ان کے لیے عزمِ خستہ کی تجھ سے عرض ہے ان کے لیے دے انہیں میراس میں اپنی ادا مولا علی ہے آدمِ خستا کی تجھ سے عرب ہے ان کے لئے دینِ میراف میں اپنی ادا مولا علی بھائی کاظم اور فریدہ شبر و حسن علی پھول ہیں گلشن کے تیر خوشنما مولا علی صاحبِ فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشفِ کنز حبیبِ ازلی کہتے ہیں آئینہ خانے اسے اکسِ جلی کہتے ہیں لہجہِ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں جس کو دوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں جس کو دوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا حرف حرف اس کو معلوم ہوا لغتِ دینِ محمد کو علی کہتے ہیں اور سعادتِ قرآن کی نظر یہ قطع کر رہا ہوں گے نبی کا نورِ اقدس ہر جگہ معلوم ہوتا ہے عجب حسن محمد مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے اور علی کے گھر کا ہر بچہ نرالی شانوالا ہے علی کے گھر کا ہر بچہ نرالی شانوالا ہے جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے آئیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی یا علی یا علی کل یا غوث زندہ آواز زندہ آواز کل ہی مدن پلی میں ایک دو روز قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نات پاک پیش کرنے اور بارگاہ ہے ولایت مآب مولا کائنات علیہ السلام میں نظرانہ السلام پیش کرنے کے بعد بارگاہ ہے غوثیت مآب میں تحفہ محبت پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے ترہی مشاعرہ بترہ ہم کو جانا ہے کہاں اس درے دولت کے سوا آغاز ہو رہا ہے میں سب سے پہلے گلارش کرتا ہوں جناب یوسف رویش سے مائک پر تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں مہترہ مزرات سہدہ مشاعرہ کی اجازت سے بنقبت بخید خافیہ پیش کر رہا ہوں اسے یوں سمجھئے کہ میرے ہر شیر کا دوسرا مصرہ مصرہ طرح ہے مطلعہ اس کیا ہے مصرہ 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 ہم کو جانا ہے کہا اس در دولت کے سوا ہم کو جانا ہے کہا اس در دولت کے سوا حق کی سرکار کی ملتی ہے محبت یہاں سے ہم کو جانا ہے کہا اس در دولت کے سوا ہم کو جانا ہے کہا پنجتن پاک سے اس در کا تعلق ہے قوی پنجتن پاک سے اس در کا تعلق ہے قوی ہم کو جانا ہے کہا اس در دولت کے سوا ہم کو جانا ہے کہا اس در دولت کے سوا جھولیاں بھرتی ہے مہتاجوں کی ناداروں کی جھولیاں بھرتی ہے مہتاجوں کی ناداروں کی ہم کو جانا ہے کہا اس در دولت کے سوا وہ سے آزم کہا یہ آلہ سے آلہ اگر بار ہم کو جانا ہے کہا اس در دولت کے سوا پیش کرو روشنی ملتی ہے ایمان کی اس جاں سے صدا روشنی ملتی ہے ایمان کی اس جاں سے صدا ہم کو جانا ہے کہا اس در دولت کے سوا مکتب پیش کرو یہی مر جانا ہے اس خاک کی خوشبوں میں روشنی یہی مر جانا ہے اس خاک کی خوشبوں میں روشنی ہم کو جانا ہے کہا اس در دولت کے سوا سبحان اللہ سیدے کل بھی ہیں اللہ اللہ علیہ وسلم مہمانِ خصوصیح حضرت مولانا ڈاکٹر سید محمد حمید الدین شرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پرونقے محفل ہو چکے ہیں حضرت کا بس سمیم قلب استقبار کیا جاتا ہے میں گدارش کرتا ہوں شمال سے جنوب کا سفر پہنچنے والے شکیل احمد سمبالی صاحب مولانا حافظ قاری احمد سمبالی صاحب بارے قوسیت مآب میں نظرانِ ملقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود پاک پڑھ لیجی اللہم صلی علی السیدنہ و بولانا محمد و علی آلہ و ازواج و اصحادہ و بارک وسلم صلو علیہ وسلم تسلیماً دائماً اب ادن کثیر کثیر حضرات رات پچھلے مشاعرے میں میں حاضر نہیں ہو سکا تھا تیرا رجب کو اگر اجازت دیں تو دو تین شیر بارگاہ مولا علی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سمات فرمائیں کیوں نہ ہو ناما پکا شیرِ خدا مولا علی کیوں نہ ہو ناما پکا شیرِ خدا مولا علی مولا علی کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو ناما پکا شیرِ خدا مولا علی آپ کے بھائی ہیں پیارے مصطفی مولا علی آپ کے بھائی ہیں پیارے مصطفی مولا علی اور شیرز کر رہا ہوں کہ ہر پریشانی میں دی مجھ سے پریشان ہو گئے ہر پریشانی میری مجھ سے پریشان ہو گئی بس پریشان ہو گئے جب میں نے کہا مولا علی بس پریشان ہو گئے جب میں نے کہا مولا علی مولا علی بس پریشان اور یہ مطلعہ سمات فرمائے کیسے جائے گا کہیں اور وہ جنت کے سوا کیسے جائے گا کہیں اور وہ جنت کے سوا کیسے جائے گا کہیں کیسے جائے گا کہیں اور وہ جنت کے سوا جس کو چاہت ہی نہیں آپ کی چاہت کے سوا جس کو چاہت ہی نہیں آپ کی چاہت کے سوا کیسے جائے گا کہیں اور وہ جنت کے سوا اور شیر ارز کردہ ہم سمات فرمائے کہ بولو ایمان سے ایمان کہاں سے پا بولو ایمان سے ایمان کہاں سے پایا غوث اور غوث کے نانا کی محبت کسی غوث اور غوث کے نانا کی محبت کسی ایمان کہاں سے پایا غوث اور غوث کے نانا کی محبت کسی اور کر سکے کیا تیری تعریف کا حق کوئی عداد کر سکے کیا تیری تعریف کا حق کوئی عداد ہر فضیلت ہے تیرے پاس نبوت کے سوا نبوت کے سوا ہر فضیلت ہے تیرے پاس ہر فضیلت ہے تیرے پاس نبوت کے سوا نبوت کے سوا ہر فضیلت ہے تیرے پاس نبوت کے سوا چور آ جائے کہ آ جائے کوئی شاہ ہو گدا چور آ جائے کہ آ جائے کوئی شاہ ہو گدا غوث کے در پہ نہیں کچھ بھی انعیت کے سوا غوث کے در پہ نہیں کچھ بھی انعیت کے سوا بولو ایمان سے ایمان کہاں سے پایا اور خود وہ اللہ کی قدرت ہے تو عبدالقادر خود وہ اللہ کی قدرت ہے تو عبدالقادر خود وہ اللہ کی قدرت ہے تو عبدالقادر کس میں قدرت ہے چلے جو تیری قدرت ہے کسی بولو ایمان سے ایمان کہاں سے پایا اور مرضی غاسم مرضی خدا ہے شامل مرضی غاسم مرضی خدا ہے شامل مرضی خدا ہے شامل ولی ہوتا ہی نہیں آپ کی بیعت کے سوا ولی ہوتا ہی نہیں آپ کی بیعت کے سوا ولی ہوتا ہی نہیں آپ کی بیعت کے سوا اور دولت دین کی دنیا کی وہی پر ہے شکیل دولت دین کی دنیا کی وہی پر ہے شکیل ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا ہم کو جانا ہے دولت دین کی دنیا کی یہی پر ہے شکیل ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت نبیرہ حضرت شائق علیہ رحمت و رزوان محترم المقام حضرت سید حبیب علی الائق صاحب متذر اللہ العالی اپنا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں ناسازی ہے مزاج کے سبب آغاز ہی میں ہمارے بزرگ کلام پیش فرمارا ہے سجاد نشین بارگاہ اولیاء باب حضرت سید حبیب علی الائق دامت و برکاتہ اپنے کلام سے سرفراز فرمارا ہے کیا اساسا ہے میرا کیا اساسا ہے میرا غوث کی چاہت کے سوا سبحان اللہ کیا اساسا ہے میرا غوث کی چاہت کے سوا میری پیچھان ہے کیا غوث کی نزبت کے سوا بیٹے سب کیا غوث کی نزبت کے سوا کیا اساسا ہے میرا غوث کی چاہت کے سوا میری پیچھان ہے کیا دولتیں نزبت کے سوا زندگی کیوں نہ اسی در پہ نچھاور کر دوں زندگی کیوں نہ اسی در پہ نچھاور کر دوں ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا زندگی کیوں نہ اسی در پہ نچھاور کر دوں ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا منخبت غوث کی لکھوں منخبت غوث کی لکھوں میں نہیں اس قابل شائری کیا ہے میری ان کی انعیت کے سوا پشکشی تو چاہوں گا اختیارات ولایت کے اختیارات ولایت کے جو منکر ہے سنیں اختیارات ولایت کے جو منکر ہیں سنیں لا تخف کیا ہے فقط غوث کی خدرت کے سوا لا تخف کیا ہے فقط غوث کی خدرت کے سوا موتقید ہے جو بڑے پیر کی موتقید ہے جو بڑے پیر کی دنیا ساری موتقید ہے جو بڑے پیر کی دنیا ساری اس کا کیا نام دو اس کا کیا نام دوں منشاہِ مشیط کے سیوا اس کا کیا نام دوں منشاہِ مشیط کے سیوا غوثِ آزم کا تصور ہے صدا پیشِ نظر غوثِ آزم کا تصور ہے صدا پیشِ نظر اور کیا چاہیے اس خلف کی لذت کے سیوا اور کیا چاہیے اس خلف کی لذت کے سیوا دست بستا دست بستا کیوں دست بستا میں کیوں حشر میں دست بستا رہوں میں کیوں حشر میں میرے مولا دست بستا میں کیوں رہوں حشر میں میرے مولا کچھ نہیں پاس میرے پیر گریزبت کے سیوا کچھ نہیں غوثِ آزم ہیں شہین شاہِ اciliation لائک غوثِ آزم ہیں شہین شاہِ وضایت لائک سب ہے پاس ان کے سلم دان نبوعت کے سوا غوثِ آزم ہے شہین شاہِ وضایت لائک سب ہے پاس ان کے سلم دان نبوعت کے سوا نبی رئے حضرت شایق علی رحمہ حضرت سید حبیب علی اللہ علی سجادہ نشین اولیاء باب اپنا کلام پیش کر رہے تھے انتہائی عدم کے ساتھ گلارش کی جاتی ہے مہمان خصوصی حضرت مولانا ناکٹر سید حمید و تین شرفی صاحب دامت ورکات و مولانیہ ڈائریکٹر آئی حرک اپنے مستطس سے سرفراس فراس 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 جان نشین حضرت سیف شرفی علی رحمہ حضرت مولانا ناکٹر سید حمید و تین شرفی صاحب دامت ورکات و ملالیہ مائک پر تشریف فرمائے میں نے یہ ارادہ کیا حرصہ سے اجازت دلیا ہوں کہ سب سے پہلے مولا کائنات کی علاقات کا مصدس پیش کرو پھر اس کے بعد مصدس سے خوصی حضرت کرنے کے ساتھ حاصل کرو حاصل کرو خان قاہ موسوی میں ہے جو جسن مرتزہ احتمام جسن پر خوش ہیں جناب فاطمہ سرورِ کونین بھی راضی ہیں اس میں شک ہے کیا مصطفی راضی اگر ہوں فضل فرمائے خدا دائمان فضلِ خداوندی کی صورت ہو گئی شاہِ مردان شیرِ ازدان کی بلادت ہو گئی ہے زمینہ راستہ خندہ جویہِ آسمہ ہے شگفتہ پھر بہارِ نو سے سارا گل ستاں گیتی او گردو میں رونخ چار سو ہے بے گمہ ایک طرف ہیں سالحی اور ایک طرف ہیں خدسیاں مرحبہ کی ہیں صدائیں اور خوشیوں کی ہے دھوم ہے علی کی آمد آمد ہے فرشتوں کا حجوم ہے علی کی آمد آمد ہے فرشتوں کا حجوم دلکشی دلکشی او قیف و جذب و جلوہ او حسن و جمال عبدیت میں فرد ذوقِ بندگی میں بے مثال وہ اثر وہ دب دبا وہ روب وہ جاہو جلال ذاتِ اغدس کی طرح ہے نامِ اغدس باکمال ہے علی مشکل کشا ایک آئینہ شفاف سا جس میں آتا ہے نظر حسنِ محمد صاف سا بندرس کرتا ہوں کہ ہر تصور ہر خیال و ہر گمان و زن سے دور ذات یا آثار یا اعصاف یا آمال نور وہ کہ جو بالا ہے فکر و دانش و اخل و شعور ان کا ایک جلوہ کرے قیرہ نگاہوں کو ضرور اس تجلی کا ہے قائم مصطفیٰ سے سلسلہ تاب ہو تو دیکھ لیجے چہرے مشکل کشا کہہ کشا کی طرح روشن ہے خلیلی ضروریت جس میں ہیں ادنان اور حاشم گرامی منزلت کون سمجھا ہے علی کی شان کس کی مقدرت جانِ رحمت مصطفیٰ نے کی ہے جن کی تربیت ابتدا سے حق پرستی بن گیا جن کا مزاج پیش کرتا ہے زمانہ اس لیے ان کو خراج فاطمہ بنتِ اسد جیسی مخدس ان کی ماں محترم والد ابو طالب پر خرباں ایک جہاں جعفرِ تیار بھائی جن پہ نازہ خبسیاں ایک طرف طالب اڈھر بازو اقیلِ خجدہاں امہانی اور جمانہ کے مخدس بھائی ہیں عزتیں سارے جہاں کی ان کے گھر پلوٹ آئی ہے فاطمہ بنتِ اسد سے کوئی کہتا تھا چلو چل کے کعبے کو توافقہ نئے کعبہ کرو حکم پاتے ہی وہ پہنچیں سہنے کعبہ میں سنو اور توافقہ کعبہ کرنے لگ گئیں وہ دیکھ لو تب ہواں ہر طرف مہکی ہوئی چلنے لگی جب تولد ہو گئے مولا علی خوش ہو گئی آبوِ حاشمیت جس گھڑی پیدا ہوئے تابنا کی ایسی تھی ذرے بھی روشن ہو گئے اور یہ ذرے خمر کو بھی خجل کرنے لگے چودھویں شب چاندنی کے خود ہلالے پڑ گئے فاطمہ بنتِ اسد کی گود میں تھے مرتضیٰ آسمان سے دیکھتے تھے محرما حیرت زدہ دونہ آنکھیں بند کر رکھی تھی نو مولود نے سارے تھے مشتاق آنکھیں دیکھنے کے واسطے آنکھیں کھلوانے کی خاطب جو جتن تھے کر لیے اور نو مولود یہ تہہ کر کے تھے لیٹے ہوئے انتظارِ مصطفیٰ ہے کیسے آنکھیں کھول دیں چاہتے تھے پہلے وہ نورِ محمد دیکھنے چاہتے تھے پہلے وہ نورِ محمد دیکھنے خاص قابے میں ولادت پائی جس نے وہ علی دیکھنے مکہ کی آبادی امٹ کر آ گئی خاندہ والوں کی خوشیاں بے گمہ تھی بیدنی تھی مسرد جن میں تھی مسرد میں جبیں ہر ایک کی چمکی ہوئی چوتھے فرزن ہیں ابو طالب کے لیکن دیکھنا یوں ہوئے پیدا بڑایا خاندہ کا مرتبہ دس برس کی عمر میں حق کو سمجھنے کا شعور آ گئی پہ دنگ صدیان اور سنبات و شعور ان سے گھبراتا ہے باطل اس لیے رہتا ہے دور اخلو دانائی عدب سے پیش ہو ان کے حضور مرتضیٰ جیسے کہ سہرہ میں نوید عاب ہیں شہر علم مصطفی صلی اللہ کے باب ہیں صرف تیرہ سال کا سن اور یہ عظم جوان میری پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ لیں سب پہلوان کہہ رہے ہیں حیدر کرار سب کے درمیاں ساتھ دوں گا آپ کا جب تک ہے میری جام جان مطمئن ہیں سن کے ان کی باتیں محبوب خدا جو کہا کر کے دکھا ڈالا علی نے دیکھنا جو کہا کر کے دکھا ڈالا علی نے دیکھنا بندس کہتا ہوں کہ سب مدینہ جا چکے تھے رہ گئے تھے صرف دو سب مدینہ جا چکے تھے رہ گئے تھے صرف دو ایک کو یہ حکم تھا کہ چاٹ میرے تم چلو دوسرے کو حکم فرمایا میرے دستر پہ سو یہ ہری چادر ہے میری اس کو اچھا اور لو صبح دم پوچھا علی سے ایک ایک نے شبکہ ماجرہ بولے سویا رات یوں جیسے کبھی سویا نہ تھا اس کو حیرت تھی علی کو نیند کیسے آگئی اس کو حیرت تھی علی کو نیند کیسے آگئی چاہوں تلواروں کی اور سایاں فگن تھی موت بھی اس کی حیرت دیکھ کر کہنے لگے مولا علی حشر بھرپا ہو تو ہو پر موت کیسے آئے گی جاتے جاتے مجھ کو لوٹا نے امانت دے گئے دیکھ لو یوں زندگانی کی زمانت دے گئے جاتے جاتے مجھ کو لوٹا نے امانت دے گئے دیکھ لو یوں زندگانی کی زمانت دے گئے تین سو تیرہ ادھر تھے اور ادھر پر ہزار خوت و تعداد پہ ان کو بہت تھا اعتبار اس طرح خمزہ عبیدہ اور علی زیبخار بدر میں جس دم چمچنے لگ گئی تھی ذلفقہ جس طرف خیدر کرار فرمانے لگے اہلِ باطل کے کلیجے موک رلک آنے لگے مارے کے دیکھے کہاں ایسے زمینیں بار بار اشتیہ کے سارے دامانوں گریبان چار چار تائیں اشتیہ کے سارے دامانوں گریبان تار تار بدر ہو یا کہ اہد ہو یا ہنینے شرم سار ہر جگہ ہیں حیدر کرار مسلے کوہ سار ان میں جب تشریف لاتے تھے علی شیرِ خدا یاد آجاتا سبھی کو حالِ مرحب برملا مارے کا خیبر کا سب کو یاد ہوگا آج بھی ان دنوں مولا علی کی آنکھ میں تکلیف تھی اے علی آبِ دہن دینے بلاتے ہیں نبی آنکھ کو آبِ دہن سے جب ملی جب حیاتِ نو ملی بابِ خیبر کو اٹھا کر کہہ رہے ہیں مرتضیہ آبِ دہنِ مصطفیٰ ہی فاتحِ خیبر ہوا آبِ دہنِ مصطفیٰ ہی فاتحِ خیبر ہوا دولتِ ایمان توکل استقامت فضلِ رب علم و عرفان جوہرِ ذاتی شرافت اور نصب ایک ہستی میں سمٹ آئے ہیں دیکھو سب کے سب سرورِ کونین نے بھی کر دیا ہے منتقد اغد میں جب آگئی ان کے جنابِ فاطمہ اور ہوں چاہ ہو گیا دیکھو علی کا مرتبہ وہ علی وہ حیدرِ کررار وہ خیبر شکن محرمِ اسرارِ پیغمبر ولیِ ذلمِنن جن کے دل میں رات دن تھی صرف اللہ کی لگن ان کے دو لختے دگرتے ایک حسین اور ایک حسن ایک نے عیصار کا لبرِ ساغر دے دیا دوسرے نے راہِ حق میں گھر دیا سر دے دیا نام لینے والا ان کا ہر جگہ ہے مطبر اور بنا دیتی ہے نزبت دو جہاں میں باعثر ان کے دیکھے سے ہوا کرتے ہیں بینہ بے بسر مرکز فیضان ہے دنیا میں ان کا ایک گھر نام کا ایسا اثر نزبت کا یہ فیضان ہے نسل پاک مرتضی کی سوچیے کیا شان ہے حشر کا دن سخت ہوگا کس کو ہے شک بھی ضرار کس کا کیا انجام ہوگا کوئی بتلائے گا کیا مطمئن اچھے رہیں گے ہے بروں کا مسالہ کچھ نہ ہوگیا پاس ان کے پھر بھی ہوگا آسرا یا علی مشکل کشا دھارت بنانے آئیں گے یا شفاعت مصطفی صلی اللہ علیہ فرمائیں گے نور سے تابہ عبد ہر ایک ظلمت دور ہے نور سے تابہ عبد ہر ایک ظلمت دور ہے نور کی تشریح سے میری زبا مجبور ہے مرکز و پرکار بھی ہے دائرہ بھی نور ہے نور کی ہے بادشاہی نور کا دستور ہے نور جب پھیلے تو شکلے رحمت اللی العالمی نور جب پھیلے تو شکلے رحمت اللی العالمی نور جب چمٹے تو پیدا غوث آزم سا ہسی نور جب چمٹے تو پیدا غوث آزم سا ہسی مصطفیٰ کے واسطے پیدا ہوئی کل کائنات یہ زمین یہ آسمہ یہ رنگ او دن اور رات ختم ان پر ہو گئے سارے کمال ممکنات یکتہوں بے مثل ہے رخلوخ میں ہرے یہ ایک ذات انبیاء میں جیسے ردوہ ہے سہل اور لاک کا اولیاء اللہ میں درجہ ہے عوصے پاک کا ٹک ٹکی باندھے ہوئے تکتہ ہے یوں چرقے کو ہن اس کو حیرت ہے ہوا ہے پھر اجالوں کا چلن گلشن بغداد لگتا ہے مدینے کا چمن مجدمے پھر سے ہوا ہے پنجتن کا باپن پھر نزول رحمت حق راب دن ہونے لگا کیونکہ آئے ہیں جہاں میں نائب خیر الورا ایک طرف سارے نبی ہیں ایک طرف ہے مصطفیٰ ایک طرف سارے نبی ہیں ایک طرف ہے مصطفیٰ خوبیاں اور موجودے سب کے نبی میں ایک جا سلسلہ سرکار پر ختم نبوت کا ہوا اور آنا اولیاء اللہ کا جاری رہا بزم خاصانِ خدا کو کہیے مثلِ کہکشاں غوثِ آزم صدرِ محفیل ماہِ کامل غوثِ اسمِ بس سے حرفی ہے مانی ہے موئی غوثِ اسمِ بس سے حرفی ہے مانی ہے موئی غین یعنے کے غنی ان کی طرح کوئی نہیں واو یعنے وارثِ پیغمبرِ دنیا ہو دی سا بمانِ ثابت و سیار ہیں زیرِ نگی جن کا چرچہ سب سے بڑھ کر آسمانوں میں ہوا اور زمین میں بج رہا ہے انڈن کا ان کے نام کا بندہ اسکتہ ہوں غوث کا ہے نامِ نامی عبدِ خادر دیکھنا غوث کا ہے نامِ نامی عبدِ خادر دیکھنا عبدِ خادر اصل و ظلمِ یا عبدِ خادر اصل و ظلم ہیں یا جمال و آئینہ ذات و مظہر حسن و پرتوں کا موامہ حل ہوا ایک کرتا ہے نظر آتا ہے فائل دوسرا تو جیتا ہوں گا ذات و مظہر حسن و پرتوں کا موامہ حل ہوا ایک کرتا ہے نظر آتا ہے فائل دوسرا مستقل کی بات ہو یا کہ تقید کی سنو صورتِ غوث الرحاں میں کس کا ہے جلوہ کہو صورتِ غوث الرحاں میں کس کا جلوہ ہے کہو ایک پیارہ سا لقب ہے موہیدی بھی غوث کا ایک پیارہ سا لقب ہے موہیدی بھی غوث کا میم یعنے مہرِ تابانِ جہانِ اتقیاء ہاں کے معنی کون ہے حسن و عطا میں آپسا یا بمانے یادِ حق تھا رات دن کا مزغلا یہ خصائص جب اکھتا ہوں تو پھر بنتی ہے بات ان کا حامل ٹھوکروں سے اپنی دیتا ہے حیاء ان کا حامل ٹھوکروں سے اپنی دیتا ہے حیاء زندگی اور کوہ پہمائی ہیں یکسان پر خطر چاب نہ جیسے چنے لوہے کے جینہ سربسر چاب نہ جیسے چنے لوہے کے جینہ سربسر دھار کی مانند رستہ بال سے باریک کر پار کرنا پھل کو جیسے بوجھ سر پر لاد کر مشکلوں میں ایسی آتا ہے ہمیشہ اپنے کام یا نبی کا آسرا یا غوث سمدانی کا نام بندرس کرتا ہوں کہ اقتدارِ غوث کا باعث محس فضلِ خدا غوث کی حاجت روائی جیسے شانِ مصطفیٰ غوث کی مشکل کشائی میں ادائے مرتضیٰ غوث کی فیاغیاں ہسنائن جیسی برملہ ان کے درد پر آنے والا خالی جاتا ہی نہیں اتنا پاتا ہے کہیں پھر ہاتھ پھیلاتا نہیں اتنا پاتا ہے کہیں پھر ہاتھ پھیلاتا نہیں اقتدارِ غوث کا باعث محس فضلِ خدا غوث کی حاجت روائی جیسے شانِ مصطفیٰ غوث کی مشکل کشائی میں ادائے مرتضیٰ غوث کی فیاغیاں ہسنائن جیسی برملہ ان کے درد پر آنے والا خالی جاتا ہی نہیں اتنا پاتا ہے کہیں پھر ہاتھ پھیلاتا نہیں غوثِ عاظم ہیں دقیلِ نظمِ عالم بے شبہ غوثِ عاظم عبدِ قادر ہو کے بھی فرما روا غوثِ عاظم روشنی میں روشنی کا سلسلہ غوثِ عاظم زندگی زندہ دلی کا آسرہ کیا مشرقت کے سلے میں کوئی بن جاتا ہے غوث صرف فضلِ حق تعالی ہو تو کہلاتا ہے غوث بندرس کرتا ہوں کہ جب بھی چاہا آپ نے خطرے کو دھڑیا کر دیا جی میں جب آیا تو ایک کنکر کو ہیرہ کر دیا ظلمتوں پہ جب نظر ڈالی اجالہ کر دیا جس کو چاہا آوج پر اس کا ستارہ کر دیا جب بھی چاہے ایک حیاتِ نو عطا کرتے ہیں غوث حکمِ رب سے مار کر ٹھوکر جلا دیتے ہیں غوث سبحان اللہ ایک بندرس کرتا ہوں کہ بے بسی بے چارگی مجبوریاں کٹھنائیاں بے بسی بے چارگی مجبوریاں کٹھنائیاں بے کسی بے مائے گی مایوسیاں مازوبیاں بے ذریع بے طاقتی محرومیاں بے کاریاں گھر کے آتی ہیں مگر ترسا رہی ہیں بدلیاں گھر کے آتی ہیں مگر ترسا رہی ہیں بدلیاں دیکھ کر حالات ایسے ایک دانا نے کہا کیوں پریشاں ہیں لگا کر دیکھ نارا غوث کا کیوں پریشاں ہیں لگا کر دیکھ نارا غوث کا بندس کرتا ہوں کہ غوث یعنی گھپ اندھیرے میں ستارے کی طرح غوث یعنی گھپ اندھیرے میں ستارے کی طرح غوث یعنی تبت سہرہ میں سہارے کی طرح غوث یعنی پیاس میں پانی کے دھارے کی طرح غوث یعنی زورِ طوفاں میں کھنارے کی طرح زندگی میں جب کوئی مشکل کا ٹھنکام آ گیا جانے کیوں میرے لبوں پہ غوث کا نام آ گیا جانے کیوں میرے لبوں پہ غوث کا نام آ گیا زندگی میں جب کوئی نا امیدو کس لیے ظلمات میں محصور ہو نا امیدو کس لیے ظلمات میں محصور ہو بے بسو کیوں بے بسی پر اس قدر رنجور ہو بے قسو کس راستے تم اب خوشی سے دور ہو اب ہمیشہ کے لیے اس بات پر مسرور ہو بے سہاروں اور غریبوں بے قسو کا آسرا آج فضلِ حق کو لے کر آئے ہیں غوث الورا آج فضلِ حق کو لے کر آئے ہیں غوث الورا بندے کیے کہ نام زندہ نام کی تاثیر باقی دیکھنا نام زندہ نام کی تاثیر باقی دیکھنا صرف نعرہ ہی لگا دیجے ذرا یا غوث کا دیکھ لیجے کتنے چہروں سے نقاب ایک دم ہٹا دیکھ لیجے کتنے چہروں سے نقاب ایک دم ہٹا کتنے چہرے کھل اٹھے کتنوں کا رنگ رخ اولا کتنے چہرے کھل اٹھے کتنوں کا رنگ رخ اولا خوش عقیدہ بدعقیدہ دونوں ظاہر ہو گئے خوش عقیدہ بدعقیدہ دونوں ظاہر ہو گئے آدمی پہچاننے میں ہم بھی ماہر ہو گئے موسیقی 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 بیسک 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 نام زندہ نام کی تاثیر واقعی دیکھنا صرف نعرہ ہی لگا دیجئے ذراعہ غوث کا دیکھ لیجئے کتنے چہروں سے نقاب اکدم ہٹا کتنے چہرے کھل اٹھے کتنوں کا رنگ رخ اڑا خوش عقیدہ بل عقیدہ دونوں ظاہر ہو گئے آدمی پہچاننے میں ہم بھی ماہر ہو گئے خانقہ موسوی میں ہے جسل کی محفی صدیat خان خواہِ موسوی میں جشن کی محفل صدی عاشقانِ غوث میں عاشقانِ غوث ہے مسرور اور شادان صدی صاحبِ محفل کے چہرے پر خوشی دیکھے کوئی جشن کا اینام گویا ہے توجہ غوث کی جہدہ اینام گویا ہے توجہ ہی یقین سب پر نگاہ خاص وہ فرمائیں گے ہی یقین سب پر نگاہ خاص وہ فرمائیں گے جی میں آج آئے تو خود تشریف بھی لے آئیں جی میں آج آئے تو خود تشریف بھی لے آئیں خان خواہِ موسوی میں جشن کی محفل صدی عاشقانِ غوث ہیں مسرور اور شادان صدی صاحبِ محفل کے چہرے پر خوشی دیکھے کوئی جشن کا اینام گویا ہے توجہ غوث کی ہی یقین سب پر نگاہ خاص وہ فرمائیں گے جی میں آج آئے تو خود تشریف بھی لے آئیں گے آخری دوپر نس کرتا ہوں کہ زندگی دو بھر ہو چلنے کو نہ اٹھیں جب خدم زندگی دو بھر ہو چلنے کو نہ اٹھیں جب خدم حد سے بڑھ جائیں اگر حالات کے ظلم و ستم اور وبال جان بن جائیں محبوں کے کرم غوثِ آزم چاہنے والوں کا رکھتے ہیں بھرم غوثِ آزم چاہنے والوں کا رکھتے ہیں بھرم ایسے میں جو نام لے کر ایسے میں جو نام کو لے کر پکارا غوث کا ایسے میں جو نام کو لے کر پکارا غوث کا اس کو گرنے ہی نہیں دیتا سہارا اس کو گرنے ہی نہیں دیتا سہارا غوث کا اس کو گرنے ہی نہیں دیتا نہیں چھوڑے گے تاعت حق اتبائے مصطفیٰ حردم کرو تاعت حق اتبائے مصطفیٰ حردم کرو میرے بچوں حضور کا انداز ہے میرے بچوں مجھ کو چاہو یوں کہ سب کو رشک ہو میرے بچوں مجھ کو چاہو یوں کہ سب کو رشک ہو پھر جو چاہے سو کرو ہرگس کسی سے مجھ درو جب چتائے تن کو کوئی تو مجھے آواز دو یا مریدی لا تخف اللہ ربی بل یقین نام سے لرزہ میرے رہتے ہیں افلاق و زمین سبحانہ خطیب الاسر حضرت مولانا ڈاکٹر سگید محمد حمید الدین شرف نظام دامت برکاتہ ملالیہ سجادہ نشین حضرت شسیف شہر رحمت و الرزوان دائیوٹر آئی حرک اپنے مرسا مسدس سے بارگاہ مولا کائنات علیہ السلام اور بارگاہ تک غوثیت معاب میں نظران محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ایک مرتبہ عشق اور مسلم جھوم کر بہواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد نبی نمی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی اجازت سے منخبت کا مطلب پیش کر رہا ہوں کے پاس کچھ بھی تو نہیں غوث کی چاہت کے سیوا پاس کچھ بھی تو نہیں غوث کی چاہت کے سیوا پاس کچھ بھی تو نہیں غوث کی چاہت کے سیوا ہم کو جانا ہے کہا اس در دولت کے سیوا غوث اعظم کو بشر کہتے ہیں اپنے جیسا غوث اعظم کو بشر کہتے ہیں اپنے جیسا اس عقیدے میں نہیں کچھ بھی جہالت کے سیوا اس عقیدے میں نہیں کچھ بھی جہالت کے سیوا میں نکی رین سے کہتوں گا لہد میں بے خوف میں نکی رین سے میں نکی رین سے کہتوں گا لہد میں بے خوف پاس میرے نہیں کچھ غوث کی نسبت کے سیوا پاس میرے نہیں کچھ غوث کی نسبت کے سیوا مرتبہ غوث کا آئے گا سمجھ میں کیسے مرتبہ غوث کا آئے گا سمجھ میں کیسے غوث اعظم کو ملا سب ہے نبوت کے سیوا غوث اعظم کو ملا سب ہے نبوت کے سیوا غوث اعظم کے ہی شہزادے ہیں کازم پاشا غوث اعظم کے ہی شہزادے ہیں کازم پاشا پھر مددگار میرا کون ہے حضرت کے سیوا کیجئے نظر کرم حضرت کازم پاشا کیجئے نظر کرم حضرت کازم پاشا کچھ نہیں دل میں میرے آپ کی علفت کے سیوا کچھ نہیں دل میں میرے آپ کی علفت کے سیوا کچھ نہیں دل میں میرے آپ کی علفت کے سیوا یہ وہاں پی اور نجدی تُو ذرا غور سے سنے یہ وہاں پی اور نجدی تُو ذرا غور سے سنے باوزیر آپ کے درکے ہیں غلاموں میں حضور باوزیر آپ کے درکے ہیں غلاموں میں حضور اس کو کیا چاہیے ایک چشمِ انعیت کے سیوا اس کو کیا چاہیے ایک چشمِ انعیت کے سیوا پاس کچھ بھی تو نہیں غوث کی چاہت کے سیوا ہم کو جانا ہے کہاں اس درِ دولت کے سیوا یا نبی کس کو ملی عظمتِ اترت کے سیوا یا نبی کس کو ملی عظمتِ اترت کے سیوا سارے رتبے جنہیں حاصل ہیں نبوت کے سیوا سارے رتبے جنہیں حاصل ہیں نبوت کے سیوا نبوت کے سیوا یا نبی کس کو ملی عظمتِ اترت کے سیوا سارے رتبے جنہیں حاصل ہیں نبوت کے سیوا پاس کچھ بھی نہیں ایک حسنِ اقیدت کے سیوا پاس کچھ بھی نہیں ایک حسنِ اقیدت کے سیوا غوثِ اعظم سے یہ بے لاث محبت کے سیوا غوثِ اعظم سے یہ بے لاث محبت کے سیوا آپ ہیں ابنِ ولی ابنِ ولی ابنِ ولی سلسلہ نور کا ہے شانِ ولایت کے سیوا سلسلہ نور کا ہے شانِ شانِ ولایت کے سیوا چھاؤں ہے آنا سہارا ہے سرِ حشر کوئی ان کے دامن کے سیوا ان سے یہ نسبت کے سیوا ان کے دامن کے سیوا ان سے یہ نسبت کے سیوا سائلِ دن ہیں پڑے رہنے دو در پر اپنے ہم کو جانا ہے کہاں اس درِ دولت کے سیوا ہم کو جانا ہے کہاں اس درِ دولت کے سیوا شہر کے شہر میں لڑکے ہوں تولد جس دن ایسا دن ہے ہی کہاں روزِ وِلَادت کے سیوا ایسا دن ہے ہی کہاں روزِ وِلَادت کے سیوا پیر کازم میں نظر اور مجھے کیا آتا پیرے پیران کے سیوا اُن کی وِلَادت کے سیوا پیرے پیران کے سیوا اُن کی وِلَادت کے سیوا ایک تن کا نظر آتی رہی پیرے پیران کے سیوا اُن کی وِلَادت کے سیوا ایک تن کا نظر آتی رہی اُن کی وِلَادت کے سیوا جن کو وہ بسارت ہے کہاں ان کی بصیرت کے سوا وہ بسارت ہے کہاں ان کی بسارت کے سوا اور کیا مانگتا جا کر درے والا پہ انیس چشم رحمت کے سوا چشم انعیت کے سوا چشم رحمت کے سوا چشم انعیت کے سوا یا نبی کس کو محترم سید سکندر حسین شاہر حفی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کناہ پر شروع ہے مطلب آپ کی نظر کر رہا ہوں پیرے کازم کی خودی خود کی حقیقت کے سوا غوث کی بھی ہے چھبی اپنی بھی صورت کے سوا غوث کی بھی ہے چھبی اپنی بھی صورت کے سوا اپنے نانا کی طرح رب کی عبادت کے سوا مجغلا کچھ بھی نہیں حق کی طاعت کے سوا ڈاکووں کے بھی مقدر کو بدلنے کے لیے ساتھ میں کچھ بھی نہ تھا ماں کی نصیحت کے سوا ڈاکووں کے بھی مقدر کو بدلنے کے لیے ساتھ میں کچھ بھی نہ تھا ماں کی نصیحت کے سوا ہاتھ خالی کوئی لوٹا نہیں سائل در سے غوث نے اس کو دیا اس کی ضرورت کے سوا یہ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا بغداد ہم کو جانا ہے کہاں اس درے دولت کے سوا یہ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا بغداد ہم کو جانا ہے کہاں اس درے دولت کے سوا اور یہ مختیع دیکھئے اب سکندر کو تو کچھ اور نظر آتا نہیں شاہ بغداد میں حسنین کی صورت کے سوا اب سکندر کو تو کچھ اور نظر آتا نہیں شاہ بغداد میں حسنین کی صورت کے سوا اپنے نانا کی طرح رب کی عبادت کے سوا مجغلہ کچھ بھی نہیں حقیتا ہم نے مانگا نہیں کچھ غوث کی نسبت کے سوا ہم نے مانگا نہیں کچھ غوث کی نسبت کے سوا کچھ تمنا ہی نہیں آپ کی الفت کے سوا ہر برس دھوم سے یہ جشن بنائے قازم ہر برس دھوم سے یہ جشن بنائے قازم کچھ نہیں چاہے فقط غوث کی خربت کے سوا کچھ نہیں چاہے مگر غوث کی قدرت کے سوا دیکھنا سوچنا ہر لمحہ تصور میں انہیں کوئی عادت ہی نہیں بس اسی عادت کے سوا کوئی عادت ہی نہیں بس اسی عادت کے سوا اور یہ حسی موسمی دربار بست ناز و عداء یہ حسی موسوی دربار بسد ناد و ادا کچھ نہیں مانگتا ہے غوث کی شرکت کے سوا کچھ نہیں مانگتا ہے غوث کی شرکت کے سوا سایہ غوث میں قازم صدا آباد رہے چاہتے کچھ نہیں ہم آپ کی صحت کے سوا اور ایک زباں ہو کے کہا ہے یہ سبھی ولیوں نے خامتیں چھوٹی ہیں سب غوث کی خامت کے سوا ابن مریم کی طرح مردوں کو زندہ بھی کیا ابن مریم کی طرح مردوں کو زندہ بھی کیا آپ سب پائے ہیں یا غوث نبوت کے سوا آپ سب پائے ہیں یا غوث نبوت کے سوا اور ایک شعر معذولت کے ساتھ ہے سنت حضرت یوسف بھی نبائے قازم کچھ نہیں تھا وہ فقط آپ پہ تحمد کے سوا کچھ نہیں تھا وہ فقط آپ پہ تحمد کے سوا کچھ نہیں تھا وہ فقط آپ پہ تحمد کے سوا سنت حضرت یوسف بھی نبائے قازم سنت حضرت یوسف بھی نبائے قازم کچھ نہیں تھا وہ فقط آپ پہ تحمد کے سوا کچھ نہیں تھا وہ فقط آپ پہ تحمد کے سوا سنت حضرت یوسف بھی نبائے قازم کچھ نہیں تھا وہ فقط آپ پہ تحمد کے سوا سنت حضرت یوسف بھی نبائے قازم کچھ نہیں تھا وہ فقط آپ پہ تحمد کے سوا سنت حضرت یوسف بھی نبائے قازم کچھ نہیں تھا وہ فقط آپ پہ تحمد کے سوا سنت حضرت یوسف بھی نبائے قازم کچھ نہیں تھا وہ فقط آپ پہ تحمد کے سوا سنت حضرت یوسف بھی نبائے قازم کچھ نہیں تھا وہ فقط آپ پہ تحمد کے سوا اور دوسرا چیز ہے دائی جشن ہے اور روح روا ہے سید دائی جشن ہے اور روح روا ہے سید کچھ نہیں مانگتے ہم ان کی خلافت کے سوا کچھ نہیں مانگتے ہم ان کی خلافت کے سوا دائی جشن ہے اور روح روا ہے سید کچھ نہیں مانگتے ہم ان کی خلافت کے سوا دائی جشن ہے اور روح روا ہے سید کچھ نہیں مانگتے ہم ان کی خلافت کے سوا اور اکنات کا شر ہے امتیں ساری ہی کوشش میں لگی ہوں گی حضور امتیں ساری ہی کوشش میں لگی ہوں گی حضور خلد میں جائے گا کون آپ کی امت کے سوا اور مختاہ ہے قادریت کے دیے سارے ہی روشن ہیں امیر کس کی عظمت ہے حسین آپ کی عظمت کے سوا کس کی عظمت ہے حسین آپ کی عظمت کے سوا اور سنتِ حضرتِ یوسف بھی نباِ قازم کچھ نہیں تھا وہ فقط آپ پہ تحمد کے سوا ہم نے مانگا ہی نہیں کچھ غوث کی نسبت کے سوا کچھ تمنا ہی نہیں آپ کی الفت کے سوا منقبت بارگاہ غوثیت میں پیش کر آئے ہوں منقبت کا مطلع ارزا شورا اکرام کے لئے آج کا جو بسرا ہے تھوڑا بھاری پڑ گیا اس میں شورا اکرام کے لئے جسے مضامین ہونا چاہیئے تھا مطلع ارزا اور بھاری شہر کا بسرا ہے یہ غلامی کا شرف اور یہ عزت کے سوا یہ غلامی کا شرف اور یہ عزت کے سوا یہ غلامی کا شرف اور یہ عزت کے سوا مانگتا اور میں کیا آپ کی خدمت کے سوا یہ غلامی کا شرف اور یہ عزت کے سوا یہ غلامی کا شرف اور یہ عزت کے سوا دیجے مجھے اپنے بچوں کا سہارا ہی اپنے بچوں کا اتارا ہی سہی دیجے مجھے دولت انمول نہیں کوئی یہ دولت کے سوا دولت انمول نہیں کوئی یہ دولت کے سوا مانگتا اور میں کیا آپ کی خدمت کے سوا میں ہوں بے شہ جیلاں کا اثر کیسا ہے میں ہوں بے شہ جیلاں کا اثر کیسا ہے جانتا کون یہ دیوان علفت کے سوا جانتا کون یہ دیوان علفت کے سوا مانگتا اور میں کیا آپ کی خدمت کے سوا مانگتا ہے جو درے غوص پہ صدقے دل سے مانگتا ہے جو درے غوص پہ صدقے دل سے اس کو ملتا ہے سبھی اس کی ضرورت کے سوا اس کو ملتا ہے سبھی اس کی ضرورت کے سوا یہ غلامی کا شرف اور یہ عزت کے سوا جن کے دادا ہوں علی نانا رسول اکرم جن کے دادا ہوں علی نانا رسول اکرم کس کو رتبہ یہ ملا شاہِ ولایت کے سوا کس کو رتبہ یہ ملا شاہِ ولایت کے سوا کاشا جائے مقدر سے بلاوا مجھ کو کاشا جائے مقدر سے بلاوا مجھ کو دلِ طیب میں ہے کیا اور یہ حسرت کے سوا دلِ طیب میں ہے کیا اور یہ حسرت کے سوا یہ غلامی کا شرف اور یہ عزت کے سوا گلارش کرتا ہوں جنابِ سید حامد حسین شرفی صاحب سے ایک مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سرفراز فرمائیں ان کی الفت کے سوا ان کی محبت کے سوا ان کی الفت کے سوا ان کی محبت کے سوا کیا ہے سرمایہ میرا غوث کی ندبت کے سوا اور گھر پہ جھنڈا ہے میرے نامِ شہِ جینہ کا کوئی ندبت نہیں ایسی کوئی ندبت نہیں اس خیم کی ندبت کے سوا اور کرتا یا ہوں صدا مدھتِ غوثُ سَخِلَائِن مجھ کو نعمت یا ملی ہر بڑی نعمت کے سوا کرتا یا ہوں صدا مدھتِ غوثُ سَخِلَائِن مجھ کو نعمت یا ملی ہر بڑی نعمت کے سوا اور فیض ہے موسوی دربار کا کافی شافی فیض ہے موسوی دربار کا کافی شافی ہم کو جانا ہے کہاں اس درِ دولت کے سوا فیض ہے موسوی دربار کا کافی شافی فیض ہے موسوی دربار کا کافی شافی ہم کو جانا ہے کہاں اس درِ دولت کے سوا ہم کو جانا ہے کہاں اس درِ دولت کے سوا اور مطال کر رہا ہوں ہے یہی میری غزل میرا خصیدہ حامد کیا سناوں شہے بغداد کی مدد کے سوا ان کی علفت کے سوا ان کی محبت کے سوا سبحان اللہ سبحان رقم غسل ورا میں ہیں وہ اوساف مسیحائی جنہیں پڑھ پڑھ کے اب تک بھی تجسس میں ہیں عیسائی اور زمانِ حاضری جب تک نہ دیلِ غوث کے در کی بدل سکتے ہیں یہ کروٹ نہ لے سکتے ہیں نڑائی جنابِ سید حامد حسین شہر عفی صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے میں گدارش کرتا ہوں قاضی اسد سنائی صاحب سے کہ مائک بھائی اور اپنے کلام سے سر فراث فرما مطلع سمار فرما کہ کیا دکھاؤں میں نقیروں کو ارادت کے سوا کیا دکھاؤں میں نقیروں کو ارادت کے سوا کچھ نہیں پاس میرے غوث کی انفت کے سوا کچھ نہیں پاس میرے غوث کی انفت کے سوا اور کوئی صورت نہیں بھاتی کسی صورت مجھ کو کوئی صورت نہیں بھاتی کسی صورت مجھ کو غوث سمدانی کی منموہنی صورت کے سوا کوئی صورت نہیں بھاتی کسی صورت مجھ کو غوث سمدانی کی منموہنی صورت کے سوا غوث سمدانی کی منموہنی صورت کے سوا کوئی صورت نہیں بھاتی کسی صورت مجھ کو غوث سمدانی کی منموہنی صورت کے سوا غوث سمدانی کی منموہنی سورت کے سوا شیر دیکھیں کہ قادری رنگ میں ڈوبے ہیں یہ کرتاس و قلم قادری رنگ میں ڈوبے ہیں یہ کرتاس و قلم چین آئے نہ انہیں غوث کی مدھت کے سوا چین آئے نہ انہیں غوث کی مدھت کے سوا قادری رنگ میں ڈوبے ہیں یہ کرتاس و قلم قادری رنگ میں ڈوبے ہیں یہ کرتاس و قلم قادری رنگ میں ڈوبے ہیں یہ کرتاس و قلم قادری رنگ میں ڈوبے ہیں یہ کرتاس و قلم اور چین آئے نہ انہیں غوث کی مدہت کے سوا اور کہ گوث کا دربی یہی گھر بھی یہی میرے لئے مجھ کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا غوث کا دربی یہی گھر بھی یہی میرے لئے مجھ کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا مجھ کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا گوز کا در بھی یہی گھر بھی یہی میرے لیے مجھ کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا اور جان اور دل ہیں میرے حضرتِ قاضم پہ نشار جان اور دل ہیں میرے حضرتِ قاضم پہ نشار کچھ نہیں میری رضا ان کی اطاعت کے سوا کچھ نہیں میری رضا ان کی اطاعت کے سوا مختلف کہتا ہوں کہ شاہِ بغداد کا سایہ ہو میرے سر پہ اصد شاہِ بغداد کا سایہ ہو میرے سر پہ اصد اور کیا چاہیے بس لا تخفی چھت کے سوا اور کیا چاہیے بس لا تقفی چھت کے سوا شاہ بغداد کا سایہ ہو میرے سر پہ اصد اور کیا چاہیے بس لا تقفی چھت کے سوا کوئی صورت نہیں بھاتی کسی صورت مجھ کو غوث سمدانی کی منموہنی صورت کے سوا غوث کا دربی یہی گھر بھی یہی میرے لئے غوث کا در بھی یہی گھر بھی یہی میرے لیے مجھ کو جانا ہے کہاں غوث کا در بھی یہی گھر بھی یہی میرے لیے مجھ کو جانا ہے کہاں اس در دولت پر جناب اختر زیادہ شرفی ناتے پا منقبت پیش کرنے کیسے عادت حاصل کریں کام آئے گا نہ کچھ حشر میں نسبت کی سواء کام آئے گا نہ کچھ حشر میں نسبت کی سواء سر پہ ہوگا نہیں کچھ دامن رحمت کی سواء سر پہ ہوگا نہیں کچھ دامن رحمت کی سواء نارے کو زخ بھلا کسی طرح جلائے گی مجھے نارے کو زخ بھلا کسی طرح جلائے گی مجھے کچھ بھی سینے میں نہیں نہیں اب آپ کی تیرد کے سواء کوئی بھاتا نہیں اب آپ کی تیرد کے سواء اور درب درجان کی اب مجھ کو ضرورت ہی نہیں درب درجان کی اب مجھ کو ضرورت ہی نہیں ہے عطا غوث کی مجھ کو میری حاجت کے سوا ہے عطا غوث کی مجھ کو میری حاجت کے سوا اور میری بخشش کے لیے آر نہیں ہے کچھ بھی میری بخشش کے لیے آر نہیں ہے کچھ بھی سیدی حضرتِ قازم کی حمایت کے سوا سیدی حضرتِ قازم کی حمایت کے سوا میری بخشش کے لیے آر نہیں ہے کچھ بھی میری بخشش کے لیے آر نہیں ہے کچھ بھی سیدی حضرتِ قازم کی حمایت کے سوا اور مختار سے کہا ہے کہ زندگی اپون ہے وابسط یہی سی ازی یا زندگی اپون ہے وابسط یہی سی ازی یا ہم کو جانا ہے کہاں اسدر دولت کے سوا ہم کو جانا زندگی اپونی ہے وابسط یہی سے زیاد ہم کو جانا ہے کہاں اسی در دولت کی سوا کام آئے گا نا کچھ حشر میں نسبت کی سوا سبحان اللہ جناب اختر زیاد مدحد کی زیاد پاشیوں سے سامائن کے قلوب کو منور فرما رہے تھے گدارش کرتا ہوں جناب سید حسن قادری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ مولانا سید حسن قادری کامل جامعی ریزامیہ امہ مولانا آزاد ایورسٹی اپنے کلام سے سرفرات نجدیوں کو نظر آتا نہیں بدعت کے سوا سبحان اللہ نجدیوں کو نظر آتا نہیں بدعت کے سوا سنیوں کو نظر آتا نہیں سنت کے سوا نجدیوں کو نظر آتا نہیں بدعت کے سوا سنیوں کو نظر آتا نہیں سنت کے سوا سنیوں کو نظر آتا نہیں سنت کے سوا اور شریف سماتھ فرمائے جشن آرائی یہ حل چل یہ نظاروں کی چمک جشن آرائی یہ حل چل یہ نظاروں کی چمک جشن آرائی یہ حل چل یہ نظاروں کی چمک اور کچھ بھی نہیں قازم کی محبت کے سوا اور کچھ بھی نہیں کازم کی محبت کے سوا اور شریف سماتھ فرمائے اور کچھ بھی نہیں کازم کی محبت کے سوا ایک دعای آشر ہے اے خدا غوث کی قربت ملے جنت میں ہمیں اے خدا غوث کی قربت ملے جنت میں ہمیں ہم کو کب چین ملے غوث کی صورت کے سوا ہم کو کب چین ملے غوث کی صورت کے سوا چھوڑ کر سارا جہاں ہم نے یہاں رکھ دی جبی ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا لاتخف کی ہے صدا غوث کی پہچان حسن لاتخف کی ہے صدا غوث کی پہچان حسن لاتخف کی ہے صدا غوث کی پہچان حسن کس کی ہمت ہے بھلا غوث کی ہمت کے سوا کس کی ہمت ہے بھلا غوث کی ہمت کے سوا نجدیوں کو نظر آتا نہیں بھدعت کے سوا سنیوں کو نظر آتا نہیں بھدعت کے سوا سنیوں کو نظر آتا نہیں سنت کے سوا سبحانہ گر نہیں ملتے محبوب سبحانی مجھے کوستی رہتی قیامت تک یہ پہشانی مجھے اے جہنم جلتے جلتے تھنڈے دل سے سوچ لے کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے جناب حسن قادری کلام پیش کر رہے تھے محترم سید ماجد خریل شرفی صاحب السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ منخبت کا مطلع لکھیں عبد خادر شہ جیلان کی حمایت کے سوا عبد خادر شہ جیلان کی حمایت کے سوا ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا سترہ پاروں کے وہ حافظ تھے بوقت آمد سترہ پاروں کے وہ حافظ تھے بوقت آمد اخل ناچیز بیان کیا کرے حیرت کے سوا اخل ناچیز بیان کیا کرے حیرت کے سوا کہہ دیا غوث نے بتلا کے شریعت ساری کہہ دیا غوث نے بتلا کے شریعت ساری کہیں جھکنا ہی نہیں رب کی عبادت کے سوا کہہ دیا غوث نے بتلا کے شریعت ساری کہیں جھکنا ہی نہیں رب کی عبادت کے سوا تہمے رہ کر بھی جہازوں نے یہ تسلیم کیا کوئی نزبت ہی نہیں آپ کی نزبت کے سوا آخری شرح کے غوث کے نام کے جھنڈے کو جو تھاما میں نے غوث کے نام کے جھنڈے کو جو تھاما میں نے مل رہی ہے مجھے ہر چیز ضرورت کے سوا غوث کے نام کے جھنڈے کو جو تھاما میں نے مل رہی ہے مجھے ہر چیز ضرورت کے سوا مختہ پیش کروں کہ ٹوٹی خبروں سے وہ مردوں کو اٹھانا ان کا ٹوٹی خبروں سے وہ مردوں کو اٹھانا ان کا کیا کہیں اس کو خلیل آپ کرامت کے سوا کیا کہیں اس کو خلیل آپ قرامت کی سوا سبحان اللہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم عفی صاحب کلام پیش کر رہے تھے میں گدارش کرتا ہوں ناندیوں سے تشریف لائے ہوئے شائر مولانا عبدالحسیب قادری بارگاہ غوثی اقماعب میں نظران محبت پیش فرمائے مولانا مفتی عبدالحسیب قادری صاحب دامت برکاتہ ہوں خلیفہ شہزادہ غوثیات کلام پیش فرمائے شہران کرام سے گھلٹا کیڑھئے اتامی مرمی پہنچ چکا نہ تو شفقت کی سوا اور نہ شفاعت کی سوا نہ تو شفقت کی سوا اور نہ شفاعت کی سوا قلد میں جائے نہ کوئی غوث کی چاہت کی سوا قلد میں جائے نہ کوئی غوث کی چاہت کی سوا بغضِ ساداتِ نبی کی چلچلاتی دھوپ میں بغزِ ساداتِ نبی کی چلچلاتی دھوپ میں ہم کدھر جائیں گے تیرے سایہ رحمت کے سوا ہم کدھر جائیں گے تیرے سایہ رحمت کے سوا اور یہ شعر میرے پیری کے نظر ہے ہونا سکتی تھی فتح نزدی وہابی قلعہ پر ہونا سکتی تھی فتح نزدی وہابی قلعہ پر ان کی شدت کے سوا اور ان کی حیبت کے سوا ان کی شدت کے سوا اور ان کی حیبت کے سوا ملتی ہے دولت کونین اسی در سے حصیب ملتی ہے دولت کونین اسی در سے حصیب ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کی سوا ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کی سوا اور کچھ بھی تقوی نہ عبادت اور نہ کوئی بھی عمل کچھ بھی تقوی نہ عبادت اور نہ کوئی بھی عمل کچھ نہیں ہے پاس میرے آپ کی نزبت کے سوا کچھ نہیں ہے پاس میرے آپ کی نزبت کے سوا مولانا مختی محمد عبدالحصیب قادری صاحب خلیفہ حضور شہزادہ غوث عظم بارگاہ ولایت معاب میں تحفہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے گزارج کی جاتی ہے نوجوان نادگو شائر مخدوم جمالی سے کے مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ پیرانے پیر میں نظرانے محبت دے آپ کے نام آپ کے نام مبارک کی تلاوت کے سوا آپ کے نام آپ کے نام مبارک کی تلاوت کے سوا اور کچھ کام نہیں ہم کوئی بادت کے سوا اور کچھ کام شہر ملاحظہ فرمائے شہر بغداد کی گلیوں کا قلندر ہوں میں شہر بغداد شہر بغداد کی گلیوں کا قلندر ہوں میں کچھ نہ سوجھے ہے مجھے غاز کی مدغت کے سوا کچھ نہ سوجھے ہے مجھے غاز کی مدغت کے سوا نجدی آغاز کی نسبت ہے میرے پلے میں نجدی آغاز کی نسبت ہے میرے پلے میں تو بتا کیا ہے تیرے پاس ہی معاقت کے سوا تو بتا کیا ہے تیرے پاس ہی معاقت کے سوا تو بتا کیا ہے تیرے پاس شرارت شرارت کے سوا تو بتا کیا ہے تیرے پاس شرارت کے سوا سب مسند پہ تصور کی وہ بیٹھے ہوئے ہیں سب مسند پہ تصور کی وہ بیٹھے ہوئے ہیں دل بلا کیا کرے آنکھوں کی عبادت کے سوا دل بلا کیا کرے آنکھوں کی عبادت کے سوا مقدام اللہ عزا فرمائے ایسی عوق کا گدار ہوئے جمالی میں بھی جن کو سب مرتبے حاصل گئے نبوت کے سوا جن کو سب مرتبے حاصل گئے نبوت کے سوا اب آپ کے سامنے حافظ و خاری مولانا محمد خان قادری جو نظامت میں اپنا ایک منفرد وخام رکھتے ہیں میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنا ترہی کلام سنانے کی ساتھ حاصل کریں مشغلہ اور نہیں ایک عبادت کے سوا مشغلہ اور نہیں ایک عبادت کے سوا پرتبے حسن محمد کی زیارت کے سوا پرتبے حسن محمد کی زیارت کے سوا لاکھ جنت کا تصور میں نظارہ کر لوں لاکھ جنت کا تصور میں نظارہ کر لوں چین ملتا ہی نہیں پیر کی سورت کے سوا چین ملتا ہی نہیں پیر کی سورت کے سوا چین ملتا ہی نہیں پھر کی صورت کے سوا ایک اکساس پہ احسان ہے شہ جیلا کا ایک اکساس پہ احسان ہے شہ جیلا کا زندگی کیا ہے فقط ان کی عنایت کے سوا زندگی کیا ہے فقط ان کی عنایت کے سوا زندگی کیا ہے شہر آخر پیش کر رہا ہوں گے حشر کے روز بھی یا غوث پکاریں گے سبھی غیر ممکن ہے نجات ان کی حمایت کے سوا غیر ممکن ہے نجات ان کی حمایت کے سوا غیر ممکن ہے داون مولا لی سر پہ شہ جیلا بھی داون مولا لی سر پہ شہ جیلا بھی یہ شرف کس کو ملا سنی جماعت کے سوا داون مولا لی سر پہ شہ جیلا بھی یہ شرف کس کو ملا سنی جماعت کے سوا مختا پیش خدمت ہے کہ بھی مقدوم جمالی کے شیر سے خدیب ہندوستان نے ہماخت کو شرارت سے بدل دیا تو ہماخت میں نے لے لی مختا پیش کر رہا ہوں گے لاج رکھتی ہے صدا غوث کی نسبت ورنا اور بھی عیب ہیں ارشد میں ہماقت کے سوا اور بھی مولانا حافظ سید عبد المحیم انقادری تائری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ سجاد نشین نبی رہ سرکار اللہ عبالی علیہ الرحمت و الرزبان اپنے کلام سے سر فراث فراث یہ گلستان میں چارہ نہیں کسرت کے سوا کوئی تم کھاؤ نہیں پھل کبھی وحدت کے سوا جن کی بو اور مزا بھی نہ ہوں ندرت کے سوا تب تو آنکھوں میں نہیں کوئی بھی خدرت کے سوا میرے آخا کا خدا اس لئے اٹھا رکھا حشر میں چھاؤں نہیں سائے حضرت کے سوا ایک اور مطلع ہم تو سنتے ہی نہیں غوث کی عظمت کے سوا ہم تو سنتے ہی نہیں غوث کی عظمت کے سوا ہم نے سیکھا ہی نہیں پیر کی عزت کے سوا ہم نے سیکھا ہی نہیں پیر کی عزت کے سوا ہم تو سنتے ہی نہیں غوث کی عزت کے سوا ہم نے سیکھا ہی نہیں پیر کی عزت کے سوا آپ کا کھاتے ہیں صدخہ ہیں پڑے چوکھٹ پر ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا اور اس شیر پہ توجہو فعلِ رب اور ہیں فعیل میرے غوثِ آزم فعلِ رب اور ہیں فعیل میرے غوثِ آزم کچھ نہیں ملتا مگر پیر کی خدمت کے سوا کچھ نہیں ملتا مگر پیر کی خدرت کے سوا اے نکیرو یہ ڈرانا تو ذرا چھوڑو بھی اے نکیرو یہ ڈرانا تو ذرا چھوڑو بھی میری نظروں میں نہیں غوث کی صورت کے سوا میری نظروں میں نہیں غوث کی صورت کے سوا حشر میں کہہ دوں گا سجاد میرے رب عولا میں نہیں لائے ہوں کچھ غوث کی عطرت کے سوا میں نہیں لائے ہوں کچھ غوث کی عطرت کے سوا سبحان اللہ فائز کی کامل منتقلی اصل اور نسل کے امتیاز کو دشوار کر دیتی ہے یقینا خطیب ہندوستان شہزاد غوث آزم کے سنت یوسفی پر عمل آوری کے بعد شہر دکن ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو شہزاد غوث آزم کی مسلسل یا ستانے لگی حتیٰ کہ سنیت اسرار کرنے لگی کہ آج میرا میدان کہیں خالی نہ ہو جائے ایسے ماحول میں مظہر فیض غوث الورا بن کر سنیت کی شمشیر لہرائی اور دنیا خطابت پر ایک نیا نام ظہور میں آیا اور ہر کسی کی سماعت عشعش کرنے لگی لوگوں نے دیکھ کر یہی کہا کہ یہ شہزادہ خطیب دکن ہیں یا خود خطیب دکن جلوہ فرما ہے یہ امتیاز وہاں دشوار ہو گیا جن کے خطاب کو سماعت کرنے کے لیے وسیع و عریض پندار اور حد نظر تک وسط رکھنے والے میدان بھی تنگ دامنی کا شکار ہو گئے میری گزارش ہے حضرت اللہ مولانا سید آل مصطفی قادری الموسی دامت برکاتہم العالیہ علی پاشا صاحب شہزادہ خطیب دکن خطیب بینظیر آفتاب خطابت کے بدر منیر حضرت مولانا سید آل مصطفی قادری دامت برکاتہم العالیہ کا استقبال نعرے سے فرمائے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غور شہزادہ خطیب دکن شہزادہ خطیب دکن کچھ نہ ہو میری زبا پر تیری مدحد کے سوا کچھ نہ ہو میری زبا پر تیری مدحد کے سوا اور نظر آئے نہ کچھ ایک تیری صورت کے سوا اور عبد خادر کو عطا کر دیا رب نے سب کچھ عبد خادر کو عطا کر دیا رب نے سب کچھ عبدِ خادر کو عطا کر دیا رب نے سب کچھ عبدِ خادر کو عطا کر دیا رب نے سب کچھ کچھ ہے بجا جس نے کہا ایک نبوت کی سوا اور در پہ سر رکھ دیا شاہان جہانے کہہ کر در پہ سر رکھ دیا شاہان جہانے کہہ کر کوئی صورت ہی نہیں ان کی اطاعت کے سوا کوئی صورت ہی نہیں ان کی اطاعت کے سوا در پہ سر رکھ دیا شاہان جہانے کہہ کر کوئی صورت ہی نہیں در پہ سر رکھ دیا شاہان جہانے کہہ کر کوئی صورت ہی نہیں ان کی اطاعت کے سوا اور کس نے لے رکھا ہے آغوش میں غلاموں کو کس نے کس نے لے رکھا ہے آغوش میں غلاموں کو اور لا تخف کس نے کہا ایک میرے حضرت کے سوا کس نے لے رکھا ہے آغوش میں غلاموں کو کس نے لے رکھا ہے آغوش میں غلاموں کو لا تخف کس نے کہا ایک میرے حضرت کے سوا اور دستگیری پہ کمر باندھ کے رہنا ہر وقت کس کی عادت ہے یہ ایک تیری کس کی عادت ہے یہ ایک آپ کی عادت کے سوا کس کی عادت ہے یہ ایک آپ کی عادت کے سوا اس کا عادت ہے جو آخو خبر کے سوا اور وہ جو چاہیں تو گناہ ویروں کو عبدال کریں وہ جو چاہیں تو گناہ ویروں کو عبدال کریں ارے کس کی چلتی ہے اماں ان کی حکومت کے سوا کس کی چلتی ہے اماں ان کی حکومت کے سوا ارے وہ جو چاہیں وہ جو چاہیں وہ جو چاہیں تو گناہگاروں کو عبدال کریں اور کس کی چلتی ہے اماں ان کی حکومت کے سوا کس کی چلتی ہے اماں ان کی حکومت کے سوا اور ان کے خدموں میں پڑے ہیں تو بڑی موج ہو جی ان کے خدموں میں پڑے ہیں تو بڑی موج میں ہیں اور ہم کو جانا ہے کہاں اس درے دولت کے سوا ہم کو جانا ہے کہاں اس درے دولت کے سوا اور جشن اقدس کا سما اس پہ ہے شاہد سید جشن اقدس کا سما اس پہ ہے شاہد سید کیسے ممکن ہو حسین آپ کی شرکت کے سوا جشن اقدس کا سما اس پہ ہے شاہد سید کیسے ممکن ہو حسین آپ کی شرکت کے سوا اور در پہ سر رکھ دیا شاہانے جہانے کہہ کر کون صورت ہی نہیں ان کی اطاعت کے سوا اللہ اکبر زندہ آباد ابن کازم کی یہ شان ابن کازم کی ہے یہ شان زمانے والو ابن کازم کی ہے یہ شان زمانے والو اور رکھتے ہیں ہنر فن خطابت کے سوا اور رکھتے ہیں ہنر فن خطابت کے سوا محترم الوقام حضرت مولانا سید علی مصطفی قادری الموسوی دامت برکاتہ مولانی اپنے کلام سے سر فراز فرما رہے تھے گدارش کی جاتی ہے محترم سید سلطان مہی الدین صاحب المتخلص بسلطان خلف ازغر حضرت عاظم پاشا صاحب حفیدہ اللہ اپنے کلام سے سر فراز فرما رہے تھے میرے ماوہ میرے مل جا تیری الفت کے سوا میرے ماوہ میرے مل جا تیری الفت کے سوا کام کچھ بھی نہیں مجھ کو تیری مدھت کے سوا کام کچھ بھی نہیں مجھ کو تیری مدھت کے سوا کام کچھ بھی نہیں مجھ کو تیری مدھت کے سوا اور شیر پیش خدمت ہے کہ چور چوری کے لیے آیا ولی ہو کے پھرا چور چوری کے لیے آیا ولی ہو کے پھرا کیا کہوں اس کو میرے شاہ انعیت کے سوا کیا کہوں اس کو میرے شاہ انعیت کے سوا اور شعر پرشی خدمت ہے کہ ہے تیری دید ہی آخا میرے ہر غم کی دوا حضرت ادھر متوجہ ہوں ڈسٹا بھو رامی رامی آپ کی اگر یہ توجہ نہیں رہی تو پھر کلام میں مزہ ہی نہیں رہی ان کے بازی بیٹھ کے تک میلو آپ ہے تیری دید ہی آخا میرے ہر غم کی دوا اور کیا چاہیے بیمار کو صحت کے سوا ہے تیری دید ہی آخا میرے ہر غم کی دوا اور کیا چاہیے بیمار کو صحت کے سوا اور کیا چاہیے بیمار کو صحت کے سوا ہے تیری دید ہی آخا میرے ہر غم کی دوا اور کیا چاہیے بیمار کو صحت کے سوا اور کیا چاہیے بیمار کو صحت کے سوا دوبا برسوں کا جو بیڑا ہے تیرایا تم نے دوبا برسوں کا جو بیڑا ہے تیرایا تم نے نام کیا اس کو دے ہم تیری کرامت کے سوا اور مختبہ پیش خدمت ہے کہ میں جو سلطہ ہوں زمانے میں کرم ہے تیرا حاصل عزیز نہیں کچھ تیری نسبت کے سوا حاصل عزیز نہیں کچھ تیری نسبت کے سوا ہے تیری دید ہی آخا میرے ہر غم کی دوا اور کیا چاہیے بیمار کو صحت کے سوا اور کیا چاہیے بیمار کو صحت کے سوا سبحان اللہ غوثِ آزم کی محفل سجی ہے غوثِ آزم ہی کا تذکرہ ہے روحِ زبا شہِ اولیاء کا ہم شبیحِ شہِ انبیاء ہے ناز کر اپنی قسمت پہ عبرت قادری گھر سے ہے تیری نسبت پیرِ کامل کے صدقے میں تجھ کو غوثِ آزم کا دامن ملا ہے محترم سید سلطان مہیدین سلطان خلفِ ازغر حضرتِ آزم پاشا صاحب اپنے کلام سے سرفراز فرمائے رہے تھے گزارش کی جاتی ہے خطیب اہل سنت مولانا سید محمد علی قادری الحاشمی المعروف با ممشاد پاشا صاحب سیفِ دکن آج مولانا سید محمد علی قادری الحاشمی صاحب کو خانقہِ مصفیہ میں سیفِ دکن کے خطاب سے سرفراز کیا گیا ہے اور آپ کو سنت بھی عطا کی گئی ہے سیفِ دکن مولانا سید محمد علی حاشمی ممشاد پاشا صاحب کوئی نظروں میں نہیں غوث کی صورت کے سوا سب کمالات و رکھتے ہیں نبوت کے سوا دین بھی دنیا بھی جنت بھی درِ غوث سے ہے دین بھی دنیا بھی جنت بھی درِ غوث سے ہے ہم کو جانا ہے کہاں اس درِ دولت کے سوا سب نے دیکھا ہے میرے غوث کو پابند شراء کون سا کام ہے بدلاؤ شریعت کے ثوا چھٹ گیا دامن احمد جو چھٹا دامن غوث دو جہاں میں نہیں اس کے لئے دلت کے ثوا غوث آدم کا ہے دربار وہ دربار حسن غوث آدم کا ہے دربار وہ دربار حسن یہاں ہر چیز ملا کرتی ہے ظلمت کے ثوا جو بھی ملتا ہے اسی طرح سے ہمیں ملتا ہے ہم کو جانا ہے کہاں اس طرح دولت کے ثوا سیف دکن مولانا سید محمد علی حاشم القادری ممشات پاشا صاحب اپنے کلام سے صرف فراز فرما رہے تھے گدارش کرتا ہوں جناب اکبر خان اکبر صاحب سے کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے صرف فراز فرما رہے تھے علم و دانش کے سوا فهم و فراست کے سوا مرتبہ غوث کا ہے فکر کی اس طرح کے سوا جن میں سب کچھ ہو علامات نبوت کے سوا زندگی ان کی ہے کیا کشف و کرامت کے سوا زندگی ان کی ہے کیا کشف و کرامت کے سوا اور فکر نکلی تھی سمجھنے کے لیے ان کا مقام فکر نکلی تھی سمجھنے کے لیے ان کا مقام ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا اسے حیرت کے سوا ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا اسے حیرت کے سوا فکر نکلی تھی سمجھنے کے لیے ان کا مقام ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا اسے حیرت کے سوا ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا اسے حیرت کے سوا ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا اسے حیرت کے سوا فکر نکلی تھی سمجھنے کے لیے ان کا مقام ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا اسے حیرت کے سوا تو شے صدق تھا بس راہ طلب میں ان کا تو شے صدق تھا بس راہ طلب میں ان کا آسرا کوئی نہ تھا ماں کی اطاعت کے سوا آسرا کوئی نہ تھا ماں کی اطاعت کے سوا اور غوثیت شان ہے کیا اس کے تخاذے کیا ہیں غوثیت شان ہے کیا اس کے تخاذے کیا ہیں کس کو معلوم ہے پیران طریقت کے سوا اور بیٹھنا اٹھنا شہے جیلہ کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا شہے جیلہ کا چلنا پھرنا کیا الگ تھا کبھی احکام شریعت کے سوا کیا الگ تھا کبھی احکام شریعت کے سوا عبدیت میں انہیں حاصل ہے مزاجِ خدرت عبدیت میں انہیں حاصل ہے مزاجِ خدرت ہم اسے سمجھیں گے کیا رازِ مشریعت کے سوا عبدیت میں انہیں حاصل ہے مزاجِ خدرت عبدیت میں انہیں حاصل ہے مزاجِ خدرت ہم اسے سمجھیں گے کیا رازِ مشریعت کے سوا مختا پیش کر رہوں کہ ہم درِ غوث کے اکبر ہیں کرم کے بندے ہم درِ غوث کے اکبر ہیں کرم کے بندے ہم کو جانا ہے کہاں اس درِ دولت کے سوا ہم کو جانا ہے کہاں اس درِ دولت کے سوا اور فکر نکلی تھی نہیں نہیں فکر نکلی تھی سمجھنے کے لیے ان کا مقام ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا اسے حیرت کے سوا ادنا غلام ہوں میں شہ دستگیر کا ہے آستان پیر پہ تکیہ فقیر کا کہ دوں گا ان سے ہوں شہ بغداد کا گدا ہوگا گزر جو قبر میں منکر نکیر کا دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں لئیخ اب قادری چمن میں ہے بستر فقیر کا اب قادری چمن میں ہے بستر فقیر کا بنامِ عبدِ خادر بندہِ خدرت نمہ تم ہو ولایت کے لبادے میں رسالت کی عدا تم ہو تمہارے روپ ہیں یا رحمت للعالمی کتنے کہیں شہرِ خدا تم ہو کہیں غوصل ورا تم ہو کہیں شہرِ خدا تم ہو کہیں غوصل ورا تم ہو گدارش کرتا ہوں نبی ریش شاہ کرنول حضرت مولانا سید حاشم عارف مہیدین قادری صاحب دامت برکات جمعالیہ سید حاشم عارف بادشاہ مہیدین سید حاشم عارف بادشاہ قادری الحیدر صاحب دامت برکاتہ مولانیہ خلف اکبر حسین پیر قبلہ دامت برکاتہ آسرا کچھ نہیں مہشر میں شفاعت کے سیوہ آسرا کچھ نہیں مہشر میں شفاعت کے سیوہ عشقِ احمد کے سیوہ غوصل کی علفت کے سیوہ عشقِ احمد کے سیوہ غوصل کی علفت کے سیوہ آنکھ اٹھا کر بھی کسی اور کو کب دیکھا ہے آنکھ اٹھا کر بھی کسی اور کو کب دیکھا ہے ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سیوہ ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سیوہ آنکھ اٹھا کر بھی کسی اور کو کب دیکھا ہے ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سیوہ غوثِ آزم کی غلامی کی سند رکھتے ہیں غوثِ آزم کی غلامی کی سند رکھتے ہیں پاس کچھ بھی نہیں سرکار کی نسبت کے سیوہ پاس کچھ بھی نہیں سرکار کی نسبت کے سیوہ کس فضیلت کے نہیں موتی خزانے میں تیرے کس فضیلت کے نہیں موتی خزانے میں تیرے صاحبیت کے سیوہ اور نبوت کے سیوہ صاحبیت کے سیوہ اور نبوت کے سیوہ کس فضیلت کے نہیں موتی خزانے میں تیرے صاحبیت کے سیوہ اور نبوت کے سیوہ صاحبیت کے سیوہ کس کی خسمت میں ہی مایت ہے شہدیلہ کی کس کی خسمت میں ہی مایت ہے شہدیلہ کی اہل نسبت اہل سنت و جماعت کے سیوہ کون سا کام کرامت سے ہے خالی ان کا کون سا کام کرامت سے ہے خالی ان کا ذکر کیا کوئی کرے ان کا کرامت کے سیوہ کون سا کام کرامت سے ہے خالی ان کا دکر کیا کوئی کرے ان کا کرامت کے سیوہ موجہ توفہ نے زلالت کو رکانے کے لیے موجہ توفہ نے زلالت کو رکانے عارف کوئی کشتی نہیں ایک کشتی یہ اطرت کے سیوہ موجہ توفہ نے زلالت کو ہٹانے عارف کوئی کشتی نہیں ایک کشتی یہ اطرت کے سیوہ سبحانہ نبی ربی شاہ کننول حضرت مولانا ناکٹر سید حاشم عارف بادشاہ قادری الحیدری دامت برکاتہ ملالیہ خلق البر حضرت حسین بن قبلہ جان اشین سرکار لاوبالی علیہ رحمہ اپنے کلام سے سرفراز فرما رہے تھے آخری مہمان شاعر محترم سید محترم سردار سلیم صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے کلام سے سرفراز فرما عرض کرتا ہوں کہ دل کے آئینے میں تصویر حقیقت کے سیوہ دل کے آئینے میں تصویر حقیقت کے سیوہ کچھ نظر آتا نہیں پیر کی صورت کے سیوہ دل کے آئینے میں تصویر حقیقت کے سیوہ کچھ نظر آتا نہیں پیر کی صورت کے سیوہ ارے عشق کیا ہے شہ جیلہ کی ادا سے ہٹ کر عشق کیا ہے شہ جیلہ کی ادا سے ہٹ کر حسن کیا ہے شہ جیلہ کی وجاہت کے سوا عشق کیا ہے شہ جیلہ کی ادا سے ہٹ کر حسن کیا ہے شہ جیلہ کی وجاہت کے سوا ارے قلب میں کچھ نہیں جز یاد شہ جیلہ کے قلب میں کچھ نہیں جز یاد شہ جیلا کے آنکھ میں کچھ نہیں ارمان زیارت کے سوا قلب میں کچھ نہیں جز یاد شہ جیلا کے آنکھ میں کچھ نہیں ارمان زیارت کے سوا شیر دیکھیں کہ عرض بغداد کو دیکھا تو یہ معلوم ہوا عرض بغداد کو دیکھا تو یہ معلوم ہوا دلنشی اور علاقے بھی ہیں جنت کے سوا ارضِ بغداد کو دیکھا تو یہ معلوم ہوا ارے دلنشی اور علاقے بھی ہیں جنت کے سوا دلنشی اور علاقے بھی ہیں جنت کے سوا نعرہِ غور ارضِ بغداد کو دیکھا تو یہ معلوم ہوا دلنشی اور علاقے بھی ہیں جنت کے سوا شیر دیکھیں گے ارضِ بغداد کو دیکھا تو یہ معلوم ہوا یہ معلوم ہوا دلنشی اور علاقے بھی ہیں جنت کے سوا دلنشی اور علاقے بھی ہیں جنت کے سوا اور کیا چاہیے اس دھوپ کی نگری میں مجھے اور کیا چاہیے اس دھوپ کی نگری میں مجھے غوثِ آزم کے بس ایک سایہ رحمت کے سوا اور کیا چاہیے اس دھوپ کی نگری میں مجھے غوثِ آزم کے بس ایک سایہ رحمت کے سوا یہ شرکی دیکھیں کہ اہلِ جنت کی صفوں میں ہے بڑی صف کس کی اہلِ جنت کی سفوں میں بڑی سب کس کی غوثِ آزم کے غلاموں کی جماعت کے سوا نارو نارو سبحان اللہ اہلِ جنت کی سفوں میں بڑی سب کس کی اہلِ جنت کی سفوں میں بڑی سب کس کی غوثِ آزم کے غلاموں کی جماعت کے سوا غوثِ آزم کے غلاموں کی جماعت کے سوا اہلِ جنت کی سفوں میں بڑی سب کس کی غوثِ آزم کے غلاموں کی جماعت کے سوا اہلِ جنت کی سفوں میں بڑی سب کس کی غوثِ آزم کے غلاموں کی جماعت کے سوا غوثِ آزم کے غلاموں کی جماعت کے سوا یہ شریفی دیکھیں بھائی غوثِ آزم کے خواریخ کو پرکنے والے غوثِ آزم کے خواریخ خواریخ کرامت کو ہی کہتے ہیں کہ غوثِ آزم کے خواریخ کو پرکنے والے ہاتھ آئے گا نہ کچھ بھی تجھے حیرت کے سوا اور یہ شید بطور خاص کھینچ لاتا ہے ہمیں موسوی دربار میں کون کھینچ لاتا ہے ہمیں موسوی دربار میں کون ارے کون ہے حضرتِ قازم کی محبت کے سوا کھینچ لاتا ہے ہمیں موسوی دربار میں کون کون ہے حضرتِ قازم کی محبت کے سوا چمن آباد رہے حضرتِ قازم کا صدا چمن آباد رہے حضرتِ قازم کا صدا ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا چمن آباد رہے حضرتِ قازم کا صدا ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا آخری شیر ارش کر رہا ہوں کہ حشر میں نامہِ عمال بھی ہو ساتھ اگر حشر میں نامہِ عمال بھی ہو ساتھ اگر کام آئے گا نہ کچھ پیر کی نسبت کے سوا اور یہ مختار ارش کر رہا ہوں کہ جی سائے عرضِ وقداد کو دیکھا تو یہ معلوم ہوا دل نشین اور علاقے بھی ہیں جنت کے سوا اہلِ جنت کی صفوں میں ہے بڑی سب کس کی غوثِ عاظم کے غلاموں کی جماعت کے سوا یاد آجائے جسے دیکھ دے اللہ سلیم کس کی صورت ہے بڑے پیر کی صورت کے سوا کچھ نظر آتا نہیں پیر کی صورت کے سوا شکریہ حق نما پاتا ہوں صورت غوث کی رویتِ حق ہے کہ رویت غوث کی وقت کیسا ہی کٹھن ہو اے لئیخ کام دے جاتی ہے نسبت غوث کی ممتازنات گوشائر جنابِ سردار سلیم اپنا کلام پیش فرما رہے تھے انتہائی عدب و احترام کے ساتھ دعوتِ سخد دے رہا ہوں محتمدِ مشاعرہ حضرت مولانا علحاج ڈاکٹر سیئے شاہ غوث ہوئیتین قادری المعروف با آزم پاشا صاحب حفیظ اللہ نعرہ تکبیر حضرت کے کلام اور دعا پر مشاعرے کا اختتام عمل میں آئے عرض کی آئے مدرہ سمات فرمائیں کہ پاس ہی کیا ہے میرے غوث کی نسبت کے سوا پاس ہی کیا ہے میرے غوث کی نسبت کے سوا میرے آقا میرے مولا کی مودت کے سوا جرا کا شعر ہے حاجتیں اپنی طلب کرنے مرادیں پانے حاجتیں اپنی طلب کرنے مرادیں پانے ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا حاجتیں اپنی طلب کرنے مرادیں پانے ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا ایک اور گرائی شیر پیش کرنا ہوں در بدر گر کوئی پھرتا ہے تو پھرنے دو سے ہم کو جانا ہے کہاں اس در دولت کے سوا عرض کیا ہے کہ پشت پر میری پشت پر میری جو طاقت ہے کوئی اور نہیں پشت پر میری جو طاقت ہے کوئی اور نہیں لا تخف جس نے کہا اس کی حمایت کے سوا لا تخف جس نے کہا اس کی حمایت کے سوا میری شوقت میری عظمت کا سبب کچھ بھی نہیں میری شوقت میری عظمت کا سبب کچھ بھی نہیں غوثِ عظم شہ جیلان کی عنایت کے سوا میری عظمت میری شوقت کا سبب کچھ بھی نہیں غوثِ عظم شہ جیلان کی عنایت کے سوا شیر پیش خدمت ہے کہ میرے آقا تیرا رتبہ کوئی کیا جانے بھلا میرے آقا تیرا رتبہ کوئی کیا جانے بھلا اہل دانش کو ملا کچھ نہیں حیرت کے سوا میرے آقا تیرا رتبہ کوئی کیا جانے بھلا اہل دانش کو ملا کچھ نہیں حیرت کے سوا میری قسمت میں غلامی تیری حق نے لکھ دی میری قسمت میں غلامی تیری حق نے لکھ دی اہلِ باطل کو دیا سب تیری الفت کے سوا میری قسمت میں غلامی تیری حق نے لکھ دی اہلِ باطل کو دیا سب تیری الفت کے سوا مردہ صدیوں کا جلانے پہ سمجھ میں آیا مردہ صدیوں کا جلانے پہ سمجھ میں آیا اس سے ظاہر نہیں کچھ بھی تیری خدرت کے سوا اس سے ظاہر نہیں کچھ بھی تیری خدرت کے سوا پاسی کیا ہے میرے غوث کی نسبت کے سوا میرے آقا میرے مولا کی مودد کے سوا اللہم صلی و صلی و بارک علیہ وسلم و حبیبینا و مولانا محمد علیہ آلیہ و اصحابیہ اجمعین ربنا تقبل منا انکا انکا سمیع علیم و ارتبع علینا انکا انکا تباب الرحیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاعا من کل داعی ودعا مستجاب اللہم ارزقنا حج بیتک الحرار وزیارة ربیق صلی اللہ علیہ وآلیہ رب اغفر لي و لبالدی و لجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاخیائی منہ ولموات انکا سمیعني قریب مجیب الدعاوات یا قاضی الحادات یا قاضی الحادات یا قاضی الحادات فقضی حاداتنا وقضی دیننا یا کریم یا حیو یا قیوم و یا ظللال والاکرام برحمتک نستغیس اللہم انا نسألک العفو والعفیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والاقراہ بجاہ حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ و بجاہ محبوبک سیدنا الشیق الدلقادر لیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ یا کریم المعبود و یا قدیم الاحسان احسن إلینا ربنا بحسانکا القدیم یا اللہ یا رحیم اللہم احینا على محبت الشیخ الدلقادر لیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ و لا حرمنا من برکات قربه فی حضورت مولاہ وامتنا عليه وحشرنا عليه واجعلنا فی زمرة طالبیه ومحبیه وقلابی عطوة الفاقرہ فی الدنیا والاقرہ یا ربی بالمصطفیٰ بن لغم قاسدنا واغفر لنا ما رضو یا واسع الكرم یا ربی جب انطلبنا منکا مغشرتا وحسن خاتمتی یا مبدی النعمی یا الہی غوط عظم کے لیے آدلیوں پر تیری رحمت رہے زندگی بھر ناز و نعمت میں پلیں بعد مردن ظل رحمت میں رہیں تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار نہ ہو کچھ مایوس امی دوار گدائے غوثیں یا رب ہمارے کشکول میں بھر دے تصدق غوث عظم کا اتارا غوث عظم کا وصلی وصلی مبارک علیہ سیدنا وشتعینا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد معلہ آلیہ واصحابہ کرام الفاتحہ آلیہ واصحابہ محمد معلہ کرام الفاتحہ اسے الان اللہم صلی و سلیم و بارک سیدنا و شکرنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد طبق قلوب و دوائیها و عافیت لیل امدان و شفائیها و نوری لبصار و ضیائیها وعلا آلہ و صحبہ دائما بدا سبحان ربک رب العزت عما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب العزت عما یسفون